مورنن بیت فرائیم مورنن بیت فرائیم مورنن بیت فرائیم نام کے ساتھ اسے مخاطب کر کے ہم عید مبارک کہا کرتے تھے وہ مزا کچھ تھوڑا سا میس ہو گیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اتنی دھیر تعداد میں پھر ایسے میں سا جاتے ہیں اور پتہ چل رہتا ہے کہ سب نے ایک بٹن دبائے اور ایک بٹن کے ذریعے سے سب کو عید مبارک ہو گیا لیکن چلے دید دور کی جو ہماری کچھ ترقییاں ہیں کچھ ہماری نئی اچھی باتیں ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں پہ اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت دنوں کے بعد یہاں اسلامواز سٹوڈیو سے لائف آپ سے ملاقات میں اور ایسے لگ رہا ہے کہ اسے بہت ہی عرصہ ہو گیا تھا ملے ہوئے حالانکہ تقریباً روزانہ ملاقات رہی ہے اور تقریباً کیا روزانہ ہی ملاقات رہی ہے رمضان میں تو ویکنڈ بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ جو اپنائیت یہاں پر اپنے سٹوڈیو میں اپنی جگہ پر آکر اور پھر دوبارہ سے بیکٹو پیویلین کی جو ایک فیل ہے وہ مسنگ تھی اینیوے آپ سے گفشا پر ملاقات جو ہے وہ آج سارا دن رہے گی ہماری یہ دو گھنٹے کا جو شو ہمارا چلے گا جس میں آپ کال کر سکتے ہیں شو میں شامل ہو سکتے ہیں نمبرز ہمیشہ کی طرح وہی لیکن پھر آپ کے سامنے سکرین پر ڈسپلے کیا رہیں گے تاکہ آپ شو کا حصہ بنیں اور جو آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کا تارف میں آپ سے کراتی چلوں سب سے پہلے تو ہم آج کچھ الیرگی اور اس سے جڑے بھی کچھ مسائل کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں موسم بھی کچھ اس قسم کا ہے آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا چھیکیں یا فلو اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں اور ڈاکٹر مطیولہ خان جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیوں ہو رہی ہوتی ہیں اس لئے کہ اکثر ان کا تعلق جو ہے وہ کچھ انفیکشن سے ہوتا ہے ایک تو یہ سلسلہ اس کے بعد میں آپ کی ملاقات کروں گے اپنے آج کے مہمان سے بھی جن کا تعلق شو بس سے اور بڑی زبدست ایکٹنگ اور پروفارمنس کا سلسلہ جا ہے وہ ان کا رہا ہے عمران اشرف سے ہماری ملاقات ہوگی اور اسے گفشہ پر ملاقات جا ہے وہ آج شو کا حصہ ہے اور کچھ خوبصورت سگارنے بھی ہم آپ کی نظر کریں گے جو کہ ہماری مہمان آج سنگر جا ہے وہ آپ کے لئے لے کر آئیں گے اس جہانگیر جا ہے ان کا ٹیلنٹ اور ان کا خوبصورت سا انداز ہے وہ ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے اس سال کے ہر سال ان دنوں میں کچھ عجیب و غریب سی خبریں جا ہے وہ ہر دفعہ خبروں کا حصہ بنتی ہیں اور اس میں ہوتا ہے جی ندین آلوں میں تو گیانی آگئی ہے فلان علاقے خدا نخاصتہ زیرعاب آگئے ہیں فلان جگہ پہ پانی کا ریلہ جا ہے وہ گزر رہا ہے فلان جگہ جا ہے وہاں پہ سلاب خدا نخاصتہ نیچرے درجے کا یا مالا درجے کا جو بھی صورتحال ہوتی ہے آج بھی ہم چترال اور بہت سارے ایسے علاقوں میں پانی کی تباہ کاریوں کا سلسلہ سن رہے ہیں بہت ساری دعائیں ہیں کہ ہر سال ہمیں ایک طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں کسی دفعہ کسی سال تو خبروں کا کوئی انداز بدلے اور میں پتہ چلے کہ مجھے سلابی ریلے کا رخ اختیار کر لیا کرتا تھا پانی اب ان سب کو محفوظ کرنے کے لئے ان جگہوں پر ڈیمز بنا دئیے گئے ہیں یا پھر بن رہے ہیں میری دعا ہے کہ کوئی سال ایسا بھی آئے اور میرے دعا ہے کہ سال کے کوئی اس حصے میں کبھی ہمیں اس طرح کی خبریں بھی سننے کو ملیں کہ اب سلابوں کے آنے کا جو خطرہ ہے وہ ٹل گیا ہے اور آئندہ آنے والے پانی کے شدید کمی کی جو صورتحال جس کا پوری دنیا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو رہی ہے اللہ کرے کہ ہم اس دنی تیاریوں میں ہم بھی کئی نظر ہیں اینیوے بریک کے لئے میں رکوں گی اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاقات پرگرام کا پہلا حصہ ہم ڈاکٹر سے ملیں گے اور اس کے ساتھ ایک دوسرے سے ملیں گے آپ کال کر سکتے ہیں اور شو میں ہی شامل ہو سکتے ہیں ملیں گے پرگرام کے پہلے اسے میں ڈاکٹر ساپ سے جو کہ اللہر جی کے ایکسپرٹ ہیں اور ہولی فیملی ہوسپٹل میں ہیڈ اپ دیپارٹمنٹ بھی ہے آرابل پندی میڈکل کالیج سے اسیو سیٹیڈ بھی ہے میرے ساتھ انڈ ڈاکٹر ماتی اللہ خان ساپ اسلام دوک سب یہ اللہر جی آج کل بہت زیادہ لوگ کو اکثر چھنکیاں رہی ہوتی ہیں جب آپ اے سی سے نکلے باہر کمرے میں گئے تو مسئلہ واپس آئے تو پھر چھنکے شروع کیا وجوہات ہوتی ہیں اس طرح پرگر ہونے کی اور کیسے سے روکا جا سکتا ہے جی بڑا ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے آپ کا اللہر جی جو ہے جی یہ پہلے تو کبھی سنا کرتے تھے کہ کسی خاص موسم میں ہوتی ہے لائک سپرنگ میں زیادہ ہوتی تھی پول کھلے ہیں پول کھلے ہیں پولر الرجی ہے کچھ اس طرح سے واقعات ہوتی ہے کبھی یہ سردی سردیوں میں زیادہ ٹرگر ہوتی تھی لیکن اگر آج سچ پوچھیں تو آپ تو الرجی جو ہے یہ تو آور دے یئر سارا سال ہی چلتی رہتی ہے اچھا اور کچھ سیزن ایسے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے اس سیزن میں بھی الرجی کا ایک جو ہے وہ ٹرگر ہو سکتی ہے الرجی جو ہے تو الرجی میں جب بھی اس میں آنسان کو الرجی ہوتی ہے تو اس میں اس میں مختلف علامات ہو سکتی ہیں like skin کی problems ہو سکتی ہیں خارش ہوتی ہے اچھا جس راکھوں کی الرجی ہوتی ہے آنکھوں سے پانی کانا نا کی الرجی ہوتی ہے جس میں چھینکوں کانا ناک کا بینا ناک کا باند ہو جانا اس طرح سے ہے اور پھر جب یہ نیچے آ چیسٹ میں الرجی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس میں دمہ اور اس طرح کی کیفیات بھی ہوتی ہیں ٹھیک تو آج کل کے موسم میں آہ کا کی الرجی بھی اتنی کامن ہے جتنی کہ دوسری سیزن میں ہوتی ہے یہ کوئی معروسی طور میں منتقل ہوتی ہے کوئی مجد و الرجی کوئی نفسیاتی سی بیماری لگتی ہے اس لیے کہ ہومن جو لوگ زیادہ ڈپریشن میں یا زیادہ سوچ و بچار میں یا زیادہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی شکایات بالموم زیادہ دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں کیا واقعی ان کا پسموں کو تعلق ہے یا پھر مطلب جنیاتی طور پر والدین سے منتقل ہو سکتی ہے مروسی طور پر یا محلیاتی طور پر انسان اپنی حساسیت کے عورت سے اس کو قبول کر لیتا ہے یا نہیں یہ صرف این کے ہی سنی بات ہیں آپ کی بات دلکل صحیح ہے جنیاتی طور پر بھی منتقل ہوتی ہے جس طرح فیملیز میں یہ رن کرتی ہے اگر ایک مدر کو ہے تو زیادہ چانسی ہے کہ بچوں کو بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے اگر یہ خاندان میں چل رہی ہے تو کئی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو جنیاتی فیکٹر بالکل ڈیفنیٹلی ہے پھر اس کے اوپر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ٹرگر کرتی ہیں جس طرح انفیکشنز کی بات ہوگی ایک پھر آپ نے کہا ہے مالیواتی جو چینجز ہیں اس میں اپنی انسان کی بھی کچھ لوگ زیادہ برنج ہوتے ہیں کچھ ایموشنل جو فیکٹرز ہیں وہ بھی اس میں ڈیفنیٹلی ایموال ہوتا ہیں تو کئی لوگوں کو جو ایموشنل جو بھی کوئی سٹریس ہوتا ہے تو ان کی الرجی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ایکسرسائز ہے جس میں ڈرگز ہیں جس میں بیدر کا چینج ہونا ہے ماحول کا چینج ہونا ہے اس طرح ایموشنز کے ساتھ بھی اس کا دیفنیٹلی اس کا تعلق ہے اب اتنے ساری چیزوں سے اس کا تعلق بن گیا ہے اب اس کو توڑیں گے اسے ان تعلق کو اور کیسے ہمیں پتا چلے کہ ہمارے لیے کون سا فیکٹر کس وقت ایٹ پلے ہے اور اس کا الرجی بھی ہوئی جیسے کہتے ہیں کہ ایک مطلب پاس کر یا برداشت کر تو اس کو برداشت کے بغیر اور کی چارہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جو میڈیسنز آپ لوگ دیتے بھی ہیں وہ وقتی طور پر تو علامات کو دبا دیتی ہیں لیکن وہ مستقل حل نہیں ہوتی ہیں اس سے کوئی علاج نہیں ہو رہا ہوتا وہ وقتی طور پر سمٹیمیٹک ریلیف ہمیں مل رہا ہوتا ہے is this true یا الرجی کا کوئی باقاعدہ علاج بھی ہے کہ ایک دفعہ ہم ملک کے وہ علاج کروالے تو پھر ہمیں وہ مسئلہ ہونا ختم مجھے to some extent it's true because اگر آپ دیکھیں تو الرجی بہت ساری فیکٹرز کے ساتھ ہوتی ہے کئی دفعہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں فیکٹرز چل رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں انسان کو کس چیز سے الرجی ہو اور پھر تو معلوم ہو جائے کس چیز سے الرجی ہے پھر اس کا علاج اسان ہے اگر یہ بھی نہ معلوم ہو کس چیز سے الرجی ہے تو پھر تو وہ غاف والی بات ہے کہ میڈیسن کھاتے رہے اور اس کا کام ہوتا رہے اچھا تو اگر پتہ چل جائے پھر تو بہت اسان ہے لائک کسی کو یہ پتہ چل جائے میں فینائل سے ہے کسی کو پتہ چل جائے مجھے دس سے ہے یا مجھے خاص قسم کی پرفیوم سے ہے تو پھر تو اس کا ثان ہو جاتا ہے علاج حدر وائز اس کا علاج پاکہ ہی مشکل ہے اور پھر آپ کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی لینے پڑے لینا پڑتا ہے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں آج کل جزوی لیرجی زیادہ میں نے ٹریگر ہوتے ہوئے دیکھی ہے جس میں کہ چھینکوں کا بہت زیادہ آنا ہے جو موت ٹیمپریچر کی ویرییشن کی وجہ سے ٹریگر ہوتی ہے اور اس کا کیا کوئی حل کوئی علاج ہے جس میں پھر آپ کو آنکھوں سے پانی آنا بھی ہوتا ہے فلو کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی بہت ایک دم سے حالت خراب ہو جاتی ہے اس میں دو فیکٹرز جو اینا امپورٹنٹ ہے ایک تو الرجی ہے ساتھ ساتھ انفیکشن کے علیمیٹ بھی زیادہ ہوتا ہے سیزن میں اچھا کیونکہ یہ ہومیڈ ہوتی اٹموسفیر اس میں انٹینگل ہو جاتے ہیں سارے وائرسز بھی بیکٹیریا بھی تو اس میں انفیکشن کے چانسز بھی زیادہ رہتے ہیں ٹھیک تو بسیکلی تو یہ سامنے لیں دونوں بہن بھائی ہیں ساتھ ساتھی چلتے ہیں انفیکشن اور الرجی انفیکشن الرجی ٹھیک تو کئی دفعہ بینگ ڈاکٹرز ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اس پیشن کو الرجی ہے یا اس کو انفیکشن ہے سپیشلی اگر وہ فرس ٹائم آتا ہے ہا تو پھر آپ انفیکشن کی بھی لکھتے ہیں انفیکشن کے پیشن پر آپ انفیکشن کے پیشن کا بھی بہت ہے آپ نے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت سکریہ شکریہ بہت شکریہ کی بہت شکریہ چیزی شکریہ ورکتہ جزید ہے آپ سال آپ ساب سے پوچھنا چاہوں گی میری شوہر کو اچانا ہاں رہا ہے اس میں موسم جانتے ہیں شوہرات کڈا کھو سے پانی اوپ ساندر کے شکریہ بہت چیک پر ایک سفر شکریہ میں بار بار ہی پوچھنے کی کوشش کریں کہ میں نے دیکھا ان دنوں میں یہ الرجی زیادہ فرگر ہوتی ہے تو آپ ساتھ رہیے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آسمین تینکیو سو مچ آپ نے اپریشیٹ کیا رمزان میں ای ٹی وی کی کاوشوں کو اس کے لئے میں بری تینکفل جی 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 کہ یہ ان کے میاں کو جو ہے الرجی ہوتی ہے اور چھنکیں بہت آتی اور آنکھوں سے بھی پانی آتا ہے تو اگر ایک صرف ناک سے ناک کا پرابلم ہو تو اس میں تو ظاہر ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ لوکل پرابلم ہو سکتی ہے کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آنکھوں سے بھی پانی آ رہا ہے اور الرجی کی دوسری اللہ مات بھی ہیں تو پھر یہ الرجی زیادہ مات کرتا ہے اگر آپ کو لگاتار تیس پینتیس چھنکیں آئیں گی تو مجھے تو اس وقت انسان کو تو ایسے بھی لگتا ہے اسے پسلیوں کا بھی کوئی مسئلہ ہو گیا اس لیے کہ اس کا پورا گوڑی جسم ہل جاتا ہے ایک دفعہ سے تو ان کو تو چاہیے ایک اس کا پراپر چیک اپ کروا لیں ناک کا کئی دفعہ ناک کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں جیسے ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہونا ناک کے اندر پولپس کا ہونا ناک کے اندر ملٹیپل پرابلمز ہو سکتی ہیں وہ بھی چیک کرا لیں اور الرجی کی میڈیسن کھانے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا ہے فائدہ ہوگا یعنی یہ چھنکے آنا وقتی طور پر بند ہو جائیں گی اور یہ سنو ہوتا ہے اس کی بڑی پراپر میڈیسن ہیں ان کی جس میں ایک تو یہ ہے کہ الرجی سپریس ہو جاتی ہے دوسرا علامات جو ہیں وہ سپیر ہو جاتی ہیں ساری ٹھیک اور مریض کافی ریلیف فیل کرتا ہے تو ایک ہی انٹی اللرگک کوئی بھی انٹی اللرگک لے لیں تو وہ فومولا فٹ ہے کہ کچھ بھی آپ کو ہونا شروع ہو تو آپ انٹی اللرگک تو ایک صرف ایک ریمیڈی ہے نا وقتی طور پر جو کرتے ہیں لیکن اس کا اصل جو توڑ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ نے اسمہ یہ جو اللرگی ہے چاہے وہ نائنائیٹس ہے یا اسمہ ہے یا لیکریمیشنز ہوتی ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ پھر علیدہ سے کرنا پڑتا ہے اور پھر ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں پھر ٹریٹ کرنے کے ٹھیک ہے تو انٹی اللرگی تو سمپل یہی ہے جیسے کسی کو درد ہوگا تو جب دل چاہا کچھ مسئلہ ہوا اٹھائی انٹی بیوٹک اور کھا لی جس کے وجہ سے ہمارے جرمز اتنے رزسٹرنٹ ہو گئے ہیں اب ان ساری میڈیسن کو کہ پوری دنیا میں بھی تشویش ہے کہ اگر اس طرح سے ہم نے میڈیسنز کے ساتھ کیا تو پھر کہاں سے آئیں گی نئی میڈیسنز جو کہ اتنے رزسٹرنٹ جرمز اور بیکٹیریا کے خاص طور پر خاتمہ کر سکیں تو کیا انٹی اللرگک میں نے بہت سار لوگوں کو دیکھا ہے کوئی مسئلہ ہونا وہ کہتے ہیں کہ انٹی اللرگک لے لو فوراں چلے وہ تو سمٹومیٹک ریلیف ہو جاتی ہے لیکن جہاں تھا کہ آپ کا خیال ہے کہ جی پیشنٹ کو ساتھ انٹی بیوٹکس بھی لینی ہے یا نہیں تو یہ تو داکٹر کے مشورے سے ہونے چاہیے ہاں جو وہ تو لیکن انٹی اللرگک لے لینی چاہیے داکٹر کے مشورے سے بغیر ہے انٹی اللرگک تو کوئی حرج کوئی نہیں ہے یہ تو کاؤنٹر سیل ہوتی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر کسی کوئی انٹی اللرگک دو چار ڈوزز لینی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ لے سکتا ہے پیشنٹ صحیح اچھا کچھ اور چیزیں رکھی آپ ریکیمنڈ کرنا چاہیں غزہ کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے کوئی مشورہ جو آپ سمجھیں کہ جو لوگ اللرگی کے مریض ہیں ان کو خیال لکنے کی ضرورت ہے اور وہ چیز جس سے گلہ خراب ہو سکتا ہے لائک ٹھنڈا کھٹا چار چٹنی اس چیز سے وائیڈ کریں کہ کوئی جب انفیکشن ہوگا تو ساتھ الرجی کا الیمنٹ ساتھ ہو جاتا ہے اس میں تو وہ لوگ جو کہ الرجی پرون ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انفیکشن سے بھی اپنے آپ کو بچائیں بچائیں اس لیے ایسے لوگوں کو ہم فلو کی ویکسین لگاتے ہیں تاکہ ان کو فلو ہی نہ ہو جب فلو یہاں پر اویلیبل ہے ہمارا پاس اور کیا وہ فلو کی ویکسین انیس سو پیشتر کی بنی بھی لگتے ہے یا ہر سال کی ہر سیزن کا اور یہ ایک بلکہ تو جب موسم نہیں ہوتا تو یہ تو ویلیبل بھی نہیں ہوتی اس لیے فریش ٹاک آتا ہے اور اسی کو لگائے رہا تھا لیکن کیا یہ چند مخصوص لوگ لگوا سکتے ہیں یہ کچھ کچھ میں بہت سر ایسے بڑے یا آ آ آ آ آ ایلڈرلی پیشنٹس ہوتے ہیں چند کو نمونیاں کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگر سردیوں میں تو کیا وہ اگر انٹی فلو شوٹس لے لیں یا ویکسین کے تو وہ پورا جو ایسا ٹائم ہے وہ بڑے حفاظت سے گزار سکتے ہیں تو آپ کیوں یہ کیوں نہیں ہمارے ہاں پریکٹس زیادہ ہے میرے خیال میں تو یہ چیزیں انکرچ کرنی چاہیے جس طرح آپ نے انٹی فلو ویکسین کی باق کی اس طرح ایک انٹی نیمو کوکل ویکسین بھی ہے تو انٹی نیمو کوکل ویکسین تو ورڈ اور اب یہ ریکمنڈ کی جاتی ہے کہ یہ سارے لوگ لگوا ہیں تاکہ ان کو نیمو کوکل انفیکشن جس طرح نیمونیا ہے سور تھوٹ ہے باقی اور جو سے ڈیلیٹڈ انفیکشن ہیں نیمو کوکل سے وہ نہیں ہوتے تو جو لوگ کر سکتے ہیں اور یہ کچھ نہیں تھی ایکسپینسی وہ بھی نہیں ہے ویکسین بھی نہیں ہیں ریڈیلی اویلی بل ہے ہر جگہ پہ ہیں تو انٹی فلو انٹی نیمو کوکل یہ وہ ویکسین جو ہیں کیا یہ سرکاری ہسپتالوں میں مل جاتی ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہیں یا ایسے پیسے والے لوگوں کے لیے ہیں یہ تمام چیزیں سرکاری ہسپتالوں میں کیونکہ یہ ای پی ای پروگرام کے اندر ابھی نہیں ہے جو اس لیے شاید بزار سے ہی خرید نہیں پڑتی ہیں لیکن اتنی ایکسپینسیو نہیں ہے ہا لیکن اس غریب آدمی کو اگر بزار سے خرید نہیں پڑے تو اس کلت ایکسپینسیو ہے سرکاری ہسپتالوں کو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں ان لوگوں کی رسائی میں ہونی چاہیے جو کہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں پر وہاں پر مریض جو کو دبائیاں بھی چونکہ مفملی چاہیے وہ بھی بازار میں بیش دی جاتی ہیں اور وہ بھی ان کو وہاں پر کمی ایمیلیبل ہوتی ہیں یہ بھی ایک بڑی عجیب سی پریکٹس ہے جو کہ ہمارے ہاں پر اس طرح سال بیچارے غریب کا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنا بندہ امیر ہوتا چلا جاتا ہے اتنا وہ دوسرے کا حصہ سال کرنے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہیں آپ میں بچاک آپ سے بھرا پی کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک آپ کی دعائیں شکریہ تمہیں چاہوں کی اتنی اچھی پروگرام نزانتا اور بہت اچھی بہت زیادت صلی اللہ 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 کا کرم اس کا اپنا مہینہ اے والا کہ آپ کو patا ہے کہ اس طرح کی محل بنا ہوتا ہے انسان یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم دل و جان سے کرجوں ہوتے ہیں اور وہاں پہ دل و جان کے ساتھ روح بھی شامل ہو جاتی ہے اس کبیں اس کا اپنی کا اپنی کچھ اور ہوتا ہے وہ بہت ایک بہت ہم نے ری میاں آپ کی آواز کر رہی ہے کہ آپ کو سمجھے آواز کر رہی ہے شکریہ لیکن شو میں کال کرنے کے زیادہ کوشش کریں گے سگنل ایرے میں آجائے کریں ورنہ اسی طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آواز بار بار کرتی رہتی ہے ٹاک سب ہم اپنی گفتوکو کونٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک بریک لے لیتی ہوں بریک کے بعد مہمان سے بھی ملاقات کریں گے جھانگیر میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم کچھ سانگز بھی سنیں گے اور اپنا پرگرام جو ہے اس کو اپنی فارم کے طرف لے کر آئیں گے آپ سے ہی مجھے میری ٹیم نے پھول پریزینٹ کیے ہیں جو کہ مجھے بہت اچھا لگا آپ کی محبتوں کے ساتھ ساتھ میری پوری ٹیم جہاہوی بڑی خوش رہی ہے کہ آپ واپس آگئیں گے سٹیشن پر ہیرتنگیز بات یہ ہے ہیرتنگیز بات یہ ہے کہ جب میں وہاں سے آ رہی مطلب لاہور سے پیک کر رہی تھی چاند رات پر نکلنا تھا ہم نے وہاں سے یہاں پر واپس اید کرنے کے لیے تو مجھے وہاں پر پھول دیا کہ وہ بھی نیلے رنکے تھے اور یہاں پر آکے میری ٹیم نے مجھے جب پھول دیا ہے یہ بھی نیلے رنکے ہیں کسی نے مجھے لال رنکے ہیں سفید رنکے ہیں مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھ رہی کہ یہ بلکل یہی نیلے رنکے پھول مجھے وہاں سے آتے ہوئے ملے اور یہاں پر ہی نیلے رنکے پھول جو ہیں وہ آتے ہی ملے مجھے اس کی کوئی لاجک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے اتنے ان کے حسنے اتفاق کیا آپ اس میں اچھا جی ہم بریک کے لئے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکہ تین کی سوہر کھانی آپ لوں کی کیسی رہی سب کی بہت اچھے کیا کیا کچھ بنایا اید پہ آپ نے مائک پکڑایا brought on a take Kathon you an aichiPro twenty week آپ سے پوچھریوں میں آپ شراؤنا میک آپ راکتے فرد manger بنایا یہ اید کے کپڑے جی ان کے بازو کہاں گے ہیں وہ کہ بھول گئی تھی لگا نا فیشن آج کل اچھا باقی میں یہ فیشن کہاں سے سیکھا ہے گرمی ہے فیشن سے اچھا سو گرمی ہے تو پھر ہم بازو اتار دیں گے میری گرد اچھا کہاں سے سیکھتی ہو فیشن بتاؤ نا سیسٹر سے سیسٹر سے سیسٹر کہاں سے سیکھتی ہے سیسٹر ساتھ بیٹھئی یہ دینا ان کو کیا بات ہے والیکم السلام اپنے نیلے رنگ کی نیل پولیش بھی لگائی زبردست چھا کہاں سے آپ سیکھتی ہو فیشن میں کیا انہا آؤٹ ہے کیا چلا فیشن آج کل پورا انڈر ورڈ ہی ہے سب سے سب سے کیا دونیا سے ہی سیکھتے ہیں پورا ہر جگہ فیشن فیشن ہے پکو یہ ایک جگہ فیشن میکزین سے فیشن شو سے ٹیلیویزن سے Kollاءaczego اپنے اردگیر شادیات بیار کے لوگوں نے کیا پھنا松 ہے میڈیا سے میڈیا میں کیا شامل ہے میڈیا ٹھے ٹییویزنز ٹیویزن lines ٹیویزن ویڈیا ٹیلیو شا� 4 فیشن design ٹیلیویزن سب سے سب سے کھڑا تکھے کھا image پینا ٹھا 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 ٹش Everyday ٹھا ٹکھ آئی دیزائن کیا لیکن آپ نے لے کے پہنے گرد تو آپ نے نیلا رنگ کیوں لیا بلو کلر فیوریٹ ہے آپ کا فیوریٹ ہے بیری گرد اچھا ان کو دیجئے گا ساتھ آپ کی اید کی تیاریاں کیسی رہی ہیں بہت اچھی کیا 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 کچھ بنایا ہے میں نے بچوں کے لیے بہت شاپنگ کی تھی اپنے لیے اپنے لیے بھی کی تھی دیفنیت لیگن بچوں کے لیے ساتھا شاپنگ کی تھی سارا فوکس بچوں پہ ہی رہا ہس بین پہ بچوں پہ چاند رات کو جب ہم نے آف کیا دن اس کے بعد سم جا کے اپنے لیے سوڑے کو شاپنگ کی اچھا تو بارے بازاروں میں اتنا بے تہاشا عرشت ہے وہ آپ کی ویرے سے تھا نہیں نہیں میری بچہ تھا چاند رات پہ نکلنا چاہیے کچھ لینے کے لیے ضرور نکلنا چاہیے جو مزد چاند رات ہے نا کریں چاند رات تو بہت مزد ہے وہاں پہ جاتا رہا ہوتا ہے ہاں اگر آپ نے بہت سارا لوگوں کا وہ گاڑیوں کی نہیں جگہ بن رہی ہوتی اور اتنا ہل ہلڑ بازی ہو رہی ہوتی ہے نہیں سٹارٹ در رمضان آپ کو پتے ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا کہتے کہ نہیں ابھی نہیں ہم جا سکتے مارکیٹ وغیرہ لیکن جیسے انڈ ہوتا ہے تو ایک سٹاک بہت اچھا انٹریڈیوز کرواتی ہے تو آپ کو نہیں پیاد رہتا کہ رمضان کے انڈ میں شیطان نے بھی آزاد ہو جانا ہے چاند رات کو پتہ چل جاتا ہے کہ سارے شیطان اک اچھے آزاد ہوگی نہیں وہ جینز وغیرہ میں آتے ہیں شیطان لیکن پھر ہم سائیڈ پہ رہتے ہیں آپ بھلے سائیڈ پہ رہے شیطان کا تو کام ہی ہے وہ سائیڈ پہ رہنے ہی ہے لیکن چاند رات کو بہت مزا آتا ہے میرے بچوں نے سپیشلی مجھے کہا تھا کہ ہم نے باہاں جاکے کھانا بھی کھانا ہے اور جو پینڈنگ ہماری شاپنگ ہے وہ بھی کمپلیٹ کرنے ہیں چاند رات کو ضرور نکلتے ہیں آپ اگری کرتے ہیں چاند رات کو بھائر جانا چاہیے ساتھ دیجئے اپنے ساتھ ان کو زیادہ میں اگری کرتے ہیں چاند رات پہ جانے سے بہت مزا آتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے صبح اید ہے فیسٹی ویٹی اور سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قوم کتنی لائیولی ہے کتنا مزا آ رہا ہے آپ کو کوئی شک ہے قوم کی لائیولی ہے تھوڑا تھوڑا ہے تھوڑا تھوڑا ہے نہیں نہیں قوم لائیولی ہے اپنی مرضی سے ہوتی ہے ہم زندہ سے ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جانا سب سے مزیگی کیا چیز ایکٹیویٹی تھی آپ نے تو مہندی بھی لگائی ہوئی ہے ہای ایمی نے پرس دے اید پہ میری کزن آئی اس نے لگائی اس نے لگائی میں نے شاید آپ نے باہر جاک پہ جو مہندی لگا رہے ہوتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہیں چاند پہ چاند پہ باریش ہوئی تھی نا تو تھوڑا تھوڑا وہ کام گیا تھا تو دیٹھ فائی میں جا نہیں سکی لیکن پرس دے او آئی میں نے کہا مجھے مہندی لگا دو اس نے لگا دی اور بہت اچھی لگائی سب کو بہت اچھی لگی بہت اچھی لگی بھی مہندی کیوں لگواتی ہیں لڑکیوں اتنے شاک کے ساتھ مجھے تو مہندی کی فرگرنس بہت اچھی لگتی ہے میں تو اس لیے لگاتی ہوں باقی لوگ کیوں لگواتے ہیں اور باقی لوگ کے پاس میک ہے آپ کے حال میں خواتین کا ابسیشن مہندی صرف اتنا ہے اس کی وجہ کیا ہے مہندی اچھی لگتی ہے آپ کے ہاتھوں پہ میں مہندی ہے ہی لڑکیوں کے لیے اور چوڑیاں اور سب کچھ پتہ چلتا ہے آپ کی اید ہے صحیح اپنے اپنے فیسٹیبل کا حصہ ہے حصہ ہے ہمارے فیسٹیبل کا بہت اچھا لگتا ہے چوڑیاں پہنتی ہیں جا کے چاند آتے ہیں جی ضرور آپ نے کیے کیا 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 تو پھر مائت کیوں پاسان کر رہی تھی نہیں میں نے شاپنگ بھی کی ڈریس بھی سلوائے تھے لیکن چاند رات پہ میں شاپنگ کے لیے نہیں گئی تھی میری گوڑیاں ان کے لیے کلاکتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کی والی بات کہ وہاں ہلڑ بازی اور پارکنگ کے جگہ نہیں ملتی اور آپ کچھ لے نہیں سکتے اس وقت کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے لے نہیں ہوتی ہے کہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں تو اس وجہ سے پھر چاند رات پہ نہیں کریں وہاں سب لوگ چاند دیکھنے کی شوق میں نکلے ہوتے ہیں وہ چاند زمین پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بھول جاتا ہے کہ چاند تو ادھر نظر آنا ہے وہ نیچے ڈھونڈنے آ جاتی ہیں وہ نیچے ڈھونڈنے آ جاتی ہیں اور پھر اتنا زیادہ بیتاب ہوتے ہیں اس تلاش پر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن ہمارے گھروں سے ہی جاتے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ بھائی صاحب جا کہاں رہے ہیں شام کو اٹھا تیار ہو کے تو کوئی روکتے ہیں ہم لوگ آگے پاس انگیجئے کہ ہم برا تو کہتے ہیں لیکن کبھی اپنے بھائی ان لوگوں کو روکا ہے کہ یاد نہ کرو ایسا ہی وہ اصل میں صحیح بتا کے نہیں جاتے ہیں جگہ کہاں جا رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ تو ہوتا ہے وہ لوگ شیف کرانے کے بہانے یا کٹنگ کرانے کے بہانے نکل جاتے ہیں ہمیں بائیور کے پاس جبکہ وہ وہاں پہ نہیں کئی اور گئے ہوئے ہوتے ہیں باب یہاں ڈھوڑنے ہمارے لئے صحیح لیکن آپ کے خیال میں مطلب جانا چاہیے چاہتے ہیں نہیں میں اس چی سے ڈسگری کرتی ہوں جانکہ مجھے اس پاس بہت ڈان بھی پڑتی ہے اپنی امی سے کہ ہمیشہ ہمیں یاد آتا ہے کہ درزی کے پاس جہاں پہ جانا ہے کپڑے وغیرہ کے لئے موسٹی یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ لاس ویک میں مجھے خیال لاتے کہ نہیں ہمائے موسٹی پھون کرتے ہیں کہ با جی آجو کپڑے تیار ہوگے نہیں ہمارے سیکنڈ لاس ویک بی ٹھیک ہے بچہ موسٹی پیپل موسٹی تیلر وہ لیتے نہیں ہی کپڑے آپ مجھے اس طرح کی با جی لگتے ہیں جس سے ٹیلر کپڑے آرام زنے بھی لیتا ہوگا ٹائم پہ دے بھی دیتا ہوگا نہیں ہمارے شکر حمدللہ مسٹاط اتنے اچھ تیاری آپ طریعت ان کی طریقت اس جگد یا آپ بھائیہ ہیں جو گائے بچھیں سنی پڑتی ہیں کہ باجی آج جو جو ہے تو ان جو ہے تو ایسے ہوا تو ایسے ہوا اچھا پورے محلے میں جو ان کے ایریے کے جو باتے ہیں وہ پھر ہم ان سے سن لیتے ہیں ساسل کپڑے بھی ماں ساپ کار دیتے ہیں اور ویری نیک سے دے بھی دیتے ہیں دے بھی دیتے ہیں کیا بات ہے سب کو اللہ میاب جیسا ماں ساپ دے بالکل ماں ساپ کو ہمائے ماں ساپ کو زندگی دے اور ان کو ساپ دیتے ہیں لیکن آپ بھی تک مستمی ہیں لوگ تو خود مستمی ہیں نہیں بات اب تو اتنے برینڈز اتنی بوتیکس اتنا جائیں آپ اور خریدے ہیں بوتیک پہ ہاں بچ پہ کہ لیتے ہیں کہ لیتے ہیں وہی پرانا سٹاک اور وہی پرانے ریٹس پہ بات ان کے من پسند ہو جاتے ہیں کتنی بری بات ہے ہمارے اید پہ چیزیں سستی ہونے کی باہر اید اور شو اسمان دیکھ رہی تھی انہوں نے خوب چیزیں بانتنے کا سلسلہ شروع کیا ہے کم از کم کسی نہ کسی جگہ ہمیں احساس ہوتا ہے سیل لگی ہوئی ہے جھوٹی ہے سچی سہی لیکن سیل اس آن ہاں نا بلکو ورنہ اید پہ تو سیل کے نام پہ بھی ساری ناکارہ فضول چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں اور کتنی بری بات ہے ہاں بہت غلط بات بہت اچھا بچے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کی اید کیشی بزری بہت اچھی اچھا کیا کیا کچھ کیا اید پہ ریلٹیپز کے گھر گئے کون سی ریلٹیپز کے گھر کونسی انکل بھی؟ چاچہ ہوتا ہے یا ماما ہوتا ہے؟ چاچہ 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 کے گھر گئے تو مامو نے نہیں کہا کہ ہمارے گھر نہیں آئے اون کے گھر سیکنڈ ڈے پہ گئے تھے اون کے گھر سیکنڈ ڈے پہ گئے کیا بات ہے اچھا یہ چاچو کے گھر first جو اور مامو کے گھر سیکن ڈے کیوں جانا ہوتا ہے؟ یہ کون تیک کرتا ہے کہ پہلے دن کہا جانا اور سیکنڈ دیکھا جانا اس در مامو گھر پہ نہیں تھے مامو میرا خالے اپنے ادھر گئے ہوں گے سوسرال جی بلکو صحیح سات پاس آن کیجئے گا بیٹے آپ کی اید کیسی گزری میری اید بہت اچھی گزری ہاں وہ نظر آرہا ہے کیا کیا کچھ کیا اید پہ کیا کچھ خاص نہیں کہ ریلیٹیفز کے خیر کے کیونکہ ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اتنا کوئی زیادہ ریلیٹیف سے گھائی دے ادھر جانا نہیں پڑھتا اوپر سیدھے جھلے جو ملنا ہے تایا سے ملنا ہے سیدھے اوپر جھلے جو ادھر ہی بھور رہے اسی گھر میں رہتے ہوئے کتنا مسئلہ ہے ایک کمرے سے نکلو دوسرے میں کیا ہی مسئلہ ہے یہی ماما کو پیگئی تھی ماما کاش کوئی ہوتا ہم لوگ بھی جاتے ہیں ہاں ہماری اید ہی ہمیں بھی جانا چاہی ہے زیادہ کچھ میں روزی رکھے عبادت کی آپ افتاریاں نہ ہی نہیں بنائی کیوں افتاریاں ہی تھی انا تو وہ ماما اچھا یہ ماما کا کام ہے اچھا آپ کی شادی ہو جائے گی پھر ابھی تو پڑھ رہی ہے نا تو بور ٹائم ہے اچھا کیا پڑھ رہی ہے ما شاءاللہ میں پرو میڈکل کردی پرو میڈکل میں اچھا اور دکٹر بننے کلا رہا دا زبادث آپ کے ساتھ ساتھ پاستان کیجئے گا السلام علیکم ولک مسلام لکھو مخورتاں جاہاں سوچ سے ملکم جاہاں رانے پروگرام دیکھتی تھی وہ شوق آتا تھا اور دلے اللہ نے ایک موقع دیا ہے خیل کرے میکنو بہتاں جاہاں جاہاں لگ رہا لکھاں جاہاں جاہاں میکنو موتر سائکل ہوتی تھی اور وہ اتنی عادت ہوگی ہے موتر سائکل آپ کی ہوئی ہمیں سب ساتھاں جاہاں موتر سائکل کو کریں شکریہ آپ سے ہی ملکے بہت اچھا لگا ہے آپ نہ بھی موٹر سیکل دیں کچھ بھی نہ دیں لیکن اچھا لگ رہا ہے ایرے کیا بات آپ نے دیا یہ ہوا نا جنرین خالص والا بیان برنا تو جو مجھے کہتا ہے تو میجے در لگنا شروع تھا آپ آگے گئے کہتا ہے بات جی موٹر سیکل تو ہمیں دے اچھا میرے لیے اتنا وصلہ بنا کہ میں نے تو اپنے رشتے داروں کے فون اٹھانے بند کر بھیئے اسے کے سب کیا ہی فرمائش ہوتی تھی کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے لیکن آپ تشریف لائیں ہیں میرے شو میں اس کے لیے بھی آپ کو بہت شکریہ thank you so much آپ نے اید پہ کیا کیا بہت اچھی ہم لوگ اید انجوائے کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا مشل اپنی فیملی سے بہت اٹیجمنٹ ہے بہت اٹیجمنٹ ہے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں ملنے جاتے ہیں ایدی دیتے ہیں ایدی لیتے ہیں کتنی ایدی ملی آپ کو بس مل گی میں سہی سے بتائیں آپ تو دیکھیں رہا ہوں دینے والی ایج ہے نا دینے والی تو نہیں ہے کیوں کیوں بھئی آپ کے بھائیوں کو شوہر کو ساب دیتے ہیں اگر بیٹے کمانا شروع ہو جائیں تو بیٹوں کو گفت کرتے ہیں بچے ساب دیتے ہیں اور بچے جو ہے سب سیادہ ایدی کے ٹھیر تو آپ کے باس ہونا چی یہ لی بات ہے اور بڑی افتاریاں کی ہیں سب کو کروائیں ہیں خود بھی کی ہیں افتاری کرنے جانے کا زیادہ مزہ ہوتا ہے یا افتاری بنانے کا زیادہ کسی کو گھلاتا ہے جانے کا زیادہ مزہ ہوتا ہے خواتین جب افتاری پہ جاتی ہیں تو کیا نوٹ کرتی ہیں زیادہ ماں بے بہت اچھی اچھی فیلنگ ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور دوسرا ہے کہ رمضان میں افتار کروانا بہت سواب کا کام ہے بلکہ سواب کا کام نہیں اپنے گھر میں بہت بڑی افتاری کروائی ہے آگے فون کرتی ہے وہ فلان کی افتاری پر فلان چیز تو تھی نہیں نہیں یہ ایسا نہیں کرتی کہ اس رمضان میں اگر کوئی کسی کے لیے افرٹ کرتا تو وہ بہت بڑی بات ہے بلکہ سی بلکہ سی بلکہ سی بلکہ سی بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے میں ٹھیک میں اللہ کا شکر میں بھی آپ کا پروگرام دیکھتی تھی اور سوٹھی شاید موقع ہی نہیں ہوگا کبھی اتفاق ہی نہیں ہو سکتا اچانک ہی مجھے پتہ چلا دو دعوت ملی اور میں آگئی بہت شکریہ تینکی آپ جب آتی ہیں آپ دن سے لوگ تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے بڑی دل کو خوشی ہوتی ہے اچھا کیسا آپ کے عید کیسی گزری اور کیا کیا کچھ عید پر ہوا میری بہت اچھی میرے بچے اور ان کے ساتھ اور میری بیٹیاں اور مجھے میری ایک نواسی ہے جس کا نام ہے اجوا اچھا اور دو نواسیاں اور ایک نواسا ہے یہ بڑا کھانے والا نام کیوں رکھا آپ نے نہیں اس کے دادا آگئے تھے حاج کرنے ہاں جی وہ اجوا کھجور سے تو انہوں نے نام پہلے جالا رکھا ان کے گھر بیٹی کوئی نہیں تھی اچھا تو بعد میں انہوں نے فون کیا کہ نہیں اب جو بیٹی ہوگی تو اس کا نام میں نے مدینے میں بیٹھا ہوا تھا تو پتہ نہیں مجھے کیوں خیال ہے اس کا اجوا نام رکھ دیں تو انہوں نے اس کا نام اجوا رکھ دیا صحیح اور ما شاء اللہ وہ بہت پیاری ہے کیونکہ ہماری تینوں بہنوں کے گھر میں شادی ہوئے ہیں وہ تین بھائی ہیں آپ نے اپنے اید کے کپڑے بنوائے تھے جی ہاں میرے بچییں بناتی ہیں ایدی کتنی میدی آپ کو ایدی میں دیتی ہوں لیتی آپ کو دیتا کنی نہیں میں جو دے کر خوشی ہوتی ہے اب یہ تو آپ بندہ نہیں نہیں اپنے آپ کی تسلی کے لیے میں بہت دیتی ہوں ہاں وہ تظاہر ہے میں دیتی ہوں یہ نہیں کیا اپنے بچوں کو دوں گی ہیں جیسے کوئی پیاری میں سب کو براپت دیتی آپ کو آپ کی میرے پیسے دیتے ہیں آپ اس میں سیدی دیتی ہیں یا خود برکن ہے نہیں ماشاءاللہ ایسی کمی کوئی نہیں ہے اللہ کا بڑا احسان ہے ٹھیک تو اللہ نے مجھے دیا ہے میں پھر دیتی مطلب کام کرتی ہیں آپ کو جاپ کرتی ہیں نہیں کام نہیں بس اپنی وہ ہے سلسلہ ایک اللہ تعالی نے رکھا ہوئے پراپٹی ہے اللہ کا شکر ہے میں نے کہا نا کہ یعنی اپنے انڈ سے ہی ہاں بلکل میں دے کے خوش ہوتی ہے بلکل سیتا پتا ہے کہ مجھے یہ غلط عادت ہے مجھے بعض دفعہ کوئی کیا بھی دیتا ہے کوئی میں چیز پہنی ہی ہوگا کوچھ ہو مجھے کہ آپ کے بڑی اچھی ہے تو میری کوشش میں اگلی دفعہ یہی کو دے دوں بڑی اچھی بات ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بیشاں بہت ہے اللہ کا سان کیجئے گا ویقہ آف بری ہزنی سالکہ شو بہت ہے ملیکم السلام آپ کا شر بہت ہے آپ کس لگتا ہے سکریہ بہت ہے سکریہ سکریہ لیکنی مجھے نہیں جوڑا بنائی اٹھا یہ میری بہو ہیں وہ بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے یہ پوٹی نوازی بیٹی ہے آچھا ان کو در دیکھا آئں تک زبسہ بیٹیا ہے سکر خوش شوہ بہت شکریہ شامل ہو سکتے ہیں حصہ بن سکتے ہیں ہمارے مہمان بھی آپ سے ملیں گے جانگیر بھی کافی دیر سے چپ بیٹھے میں ہیں سو آپ کا ایک خوبصور سا گانا جائے وہ بھی ہم سنانا چاہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو لیکن ملاقات ہوگی اب بریک کے بعد ہمارے مہمان بھی آپ کی ملاقات کر رہا ہوں اپنے آج کے مہمان سے اور اسے پہلے ہی کہ میں ان کو بھلا ہوں یہاں پہ تھوڑی سے ان کی ایکٹنگ سکیلز اور تھوڑی سے ان کی پیفارمنسز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد پنس ملاکا لیکن وہ 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 کیا کیا وہ جا رہی ہے پرنسپل کو فیس دینے جا رہی ہے اب مجھے پتا کہاں سے دوں گا راشن والے کو کیا بولوں گا میں کیا کہوں گا وہ تو پوری رات دروازے کے باہر آکے کھڑا رہے گا پرنسپل کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دروازے کے باہر آکے کھڑا رہے سمجھاتی کیوں نہیں ہی اسے کچھ کھانے کو ملے گا تیری نند نے تو بھوکے بیٹ بھیج دیا مجھے چی آپ لاؤنج پہ بیٹھئے میں ناشتے لے کر آتی کتنے مورے حال میں رکھاو ہے نا تیری اور میری ساس نے تجھے بڑے گھٹیا لوگ ہیں بھے توبہ ہے کتنے گھٹیا لوگ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے بھے تو تو لڑکی ہے میں تو مرد ہوں پھر باہر گھومتا پھرتا ہوں تو زہن زرا ہار ہو جاتا ہے بڑے گھٹیاں بھے توبہ توبہ سو میلے آج کی مہمان تشریف لائیں گے Imran Ashraf آئیے Imran thank you so much thank you کیسے Imran مینے ٹک٤ک آپ کے سیدھے لگ رہا ہے گریجویشن سرمینی سی آرہے ہیں سیدھا آہاں ہے نا کیسے گزری اید آپ کی بالکل ٹک٤ک آپ کی کیسے گزری میری اید بس ایسی ہی سو سو کے اور تھکاؤو ہوتا تھے اور اس قوسی میں کے تیس دن خوشیاں بانتی رہی ہے اینلی آگئی ہے اچھا اب امران یہ سکرین پر جو آپ کے پرفارمنسز نظر آتی ہیں اس میں ایک تھوڑا سا ویلن شریک ہمیشہ سے دونوں جو میں نے دیکھی ہیں ہاں شاید آپ نے یہ ہی دیکھی ہے تو اچھلی ہاں کچھ تھوڑا سا 60% جو میرے نیگٹیو رول سے لے لیکن میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ پوزیٹیو نیگٹیو I want to be an actor تو پوشش یہ ہی کر رہا ہوں مجھے ایک چیز پر فکس نہیں ہونا ہے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں hero نہیں بننا hero نہیں بننا کیا ہے hero ہوتا نا جو ایک چیز پر فکس ہوتا وہ ہمیشہ ایک اس کا ہاں وہ تین چار سال ایکٹر ساری زندگی ہوتا ہے لیکن وہ تین چار سال اس کے بڑے مزے کے ہوتے ہیں نہیں نہیں ایکٹر کے بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں اگر آپ کو ایک سین کرنے کو مل رہا ہے آپ ایک hero ہے وہ بالکل میں کچھ کر رہا ہوں میرے دو تین ابھی plays آنے والے ہیں جو پوزیٹیو رولز بھی اس میں لیکن میرا بلیو پرفارمنس پہ ہے اگر آپ کے پاس ایک ایسا سین آ جاتا ہے جس سے آپ کی ایکٹنگ کی بھوک پوری ہو جاتی ہے وہ ہے کہ جو ایک ایکٹنگ کی بھوک ہے اگر یہ آپ کو لگ جائے تو پھر خوبصورتی نظر نہیں آتی امران پہلے اور اتنی ساری بھوک ہے وہ نہیں مرتی ایک بندہ ایک اور بھوک پال لے ایکٹنگ کی بھوک بھی شروع ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ بھی بہت چیز آپ کو پتا ہوگا یہ تو آپ پتا نہیں کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ سے پوچھ نہیں لیکن آپ کو مجھے آپ کا وہ play یاد ہے جس میں کافی پرانی بات ہے مجھے اس کی سٹوری آد ہے غزل آپ کہتی تھی کہ وہ تیرے نصیب کی بارشی وہ ایک بچی کے لیے وہ آپ کے ساتھ چاہدی کر لیتے ہیں it was a very good play آپ کو اچھا سین کرنے کو ملے آپ کو اچھا کردار کرنے کو ملے آپ اپنے آپ سے نکل کے اس کردار میں جینے لگے یہ نہیں کہ ساری زندگی آپ گھر آگے آپ کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں مطلب ایکشن کے بعد جو آپ کا ایکٹر شروع ہوتا ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہونا جائے میں آج ایک play ختم کرتا ہوں اور اگلے میں پھر مجھے بالوں میں ہاتھ پھر کے گئے 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 کہ مجھے تم سے بات محبت ہے وہ ایک منوتنس ہو جائے گی یہ ہے کہ پھر آپ دس پلیس کر رہے ہو تو دس میں اگر آپ ڈیفرنٹ نظر نہ ہو تو یہ تھوڑی سی بوری بات ہے لیکن ہمارے یہاں پر ایک بڑا کونسپٹ ہے نا ابھی بچھتے تو نے میں نے ایک ایک ایکٹنگ کا پروجیک کیے دوبارہ سے بہت عرسے کے بعد دس سال کے بعد میں دس سال کے بعد میں نے ایک دن ایکٹنگ پروجیک جس میں تھوڑا ساں نیگٹیو سٹریک تو نہیں ایک بے بھکوف عورت جو کہ پھر لوگوں کے ہاتھوں میں شکار ہوتی ہے اور ظاہر ہے نیگٹیو اس میں جاتی ہے تو میں نیگٹیو ایمپیکٹ اس کا سکرین پہ آئے گا تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا دیکھا آپ تو ہیں ہی نیگٹیو دراصل تو اندر سے یہ اصل میں آپ دراصل آپ یہ ہیں جو آپ کو لوگوں نے دیکھ کے سمجھ لیا ہے اور انہیں سمجھا ہے چونکہ اس لئے انہیں جب آپ اتنے نیگٹیو کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ بندہ ہو گئی ضرور دو طرح کے ویورز ہیں ایک جو ایکٹنگ کو سمجھتے ہیں وہ سراحتے بھی ہیں پھر وہ جتنا نیگٹیو آپ جتنا اچھی طرح سے کروگے تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اب یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو بیزتی ہے لیکن اپنے مو سے میرا خل اچھی لگے گیا تو میری جو اپٹنگ کا میرا جو مجھے پہلا کمپلیمنٹ کیا گھو میں تو پریشان ہو گیا تھا اب میں ایک نیگٹیو میرا فرس لے تھا چیک ایک نیگٹیو میں پہلے پوزیٹیو ماشوم دو رول پر یا تو میں رو رہا ہوتا ہوں یا رولا رہا ہوتا ہوں دو کاماتے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ پہچانتے بھی ہیں مجھے اتنا پتا نہیں تھا کہ لوگ ڈراما اتنا زیادہ دیکھتے ہیں پاکستان کا میں نورمالی میں کراچی میں اپنے اپارٹمنٹ سے نیچے اترا تب تک مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ٹی وی پہاتے ہیں ایک آنٹی آگے میرے پاس گاڑی رکی ہے شیشہ اتارا ہے نیچے کی ہے مجھے گیتی ہیں بات سنو تم باندی میں آتے ہو میں نے کہا جی مجھ سے بڑی تھی سیکھایا یہ تھا کہ کچھ کہنا نہیں ہے سمائل دے نہیں سکتا تھا زمیر اور غیرت نے پکڑ رکھا تھا میری سمائل کو میں نے کہا اچھا وہ چلے گی میں نے شاکیل خان ڈریکٹر ہمارے میں نے فان کیا میں نے کہا یہ آپ نے میں ساتھ کیا کیا ہے وہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ تم نے وہ کردار نپا دیا ہے کہ لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے بلکو سی بلکو سی مجھے گا اس چیز کو تو کبھی وہی سی میں کہہ رہی تھی وہ جو اچھا سب اچھا اچھا والے رول ہوتے ہیں بہت اچھا رول میرا ابھی ایک پلے آنے والا ہے بلکہ میری دو تین پلے آنے والے ہیں جس میں شاید آج کل میں سکرین سے تھوڑا سا میں نے خود گاب دیا تھا اسی لیے کہ میری تین چا رول جیسے ہیں شاید جو لوگوں کو مجھ پر غصا جو لوگوں کو مجھے ترس آئے گا ایک میرا پلے ہے بہت آفاس انٹرٹینمنٹ اس آنے والے جیدی کر رہے ہیں یہ وہ ادھارہ ہے جس نے مجھے لانچ کیا ہے بسکری فرام آئے کیسے تھے اس طرح عمران مطلب آہ 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 میں نے ان میں نے سکھانے کی بہت کوشش کی جن سے میں نے نہیں سکھا وہ دلاغر ملک ہیں تو میں نے ان کے ساتھ اسے چائل ایک پلے کیا تھا آریفہ صدیقی ہاں گا ہوں گی بہت اچھی تا ہے بہت اچھی تا ہے بہت اچھی تا ہے لیجنڈ اور کیا پرپورمر نمانے جاز ان کے ساتھ ایک پلے تھا بچہ تھا میں تو ان نے میں سے کھا کہ یار تم آریفہ صدیقی نے یہ پلے تھا بلکہ مجھے یاد ہے کہ ان میں نے لکھ کے دیا تھا دس بارہ سال بعد مجھے ایک فون آتا ہے کہ کتنے بڑے ہو گئے میں نے کہا اب تو بوڑا ہوں جاؤں گا اب کیا بڑا ہوں گا تو ان نے کہا کہ اوڈیشن دو میں بہت شکر گزار ہوں یہ فاس انٹرٹینمنٹ کو انہیں بہت کہا گیا کہ آپ بہت بڑے بڑے نام تھے تب فران گیسرگو اور رفان گانچی کہ آپ کو اس لڑکے کو لے لے سنم بلوچ اور میں ساتھ تھے تو بس انہیں واپس بندے نے وعدہ پورا کیا اس نے مجھے واپس بلائیا میں نے ایک پلے کیا ایک پلے کے بعد دیڑ سال مجھے کسی نے گھاس بھی نہیں لیا ہائے کہنے کے لیے بھی بھی بلائیا تو بس اس کے بعد پھر سٹرگل پہلا پلے بہت آسانی سے ملا آسانی کیا ان لوگوں کا شکر گزار ہوں پھر سٹرگل شروع 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 پھر مجھے یہ لگا کہ پھر میں نے ایک دو ہیرو کیے دو ہیرو کیے میں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے ہیرو بننا ہاں کیا ہے خوبصورتی اللہ نے دینی ہے مشکل وہ ہوتا ہے جو آپ خود کریں اللہ تعالیٰہ تو بہت بڑا ہے میرے جیسے انسان کو کریکٹر بنا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بلشک تو پھر میں نے کہا یار ایک نیگٹیف کروں پھر میں نے ایک نیگٹیف کیا پھر میں نے دوسری طرح کا نیگٹیف کیا پھر میں نے تیسری طرح کا نیگٹیف کیا پھر میں نے ایکسپریمنٹس بس وہ تجربے میں پھر میں نے ایک نیگٹیف کیا کہ ایکسر آپ کو جو نیگٹیف کرتے ہو بڑا برجستگی کے ساتھ ہو رہا ہے بڑا فلو میں آ رہا ہوتا ہے جیسے انسان کو بڑا ایک نیچرال فلو میں ہر ایک ترہ کی کردار کو کھر محکم اٹھا ہے کب وہ انسان پلی کرے تو وہ لگے کہ وہ انسانٹ ہا ہے جب وہ ویمپش یا پھر وہ ایول اس میں جائے تو پھر لگے کہ وہ ایول ہے یہی تو ایک 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 جان تک کہتا ہوں تو آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں بیسے کہنا نہیں چاہیے یہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑا آرٹ ہے ابھی تو اے کا ایک ڈنڈی بھی نہیں ہے بہت آگے سیکھنا ہے تو ایکٹر جو ہے جو پرفورمر ہے وہ تو ایک خالی کاغذ ہے اگر اس کی اپنی پسنیلٹی ہوگی تو وہ اس میں سے نکل کے اسے کر سکتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو تو آپ نے کہنا ہے کہ کچھ پورٹرے کرنا ہے اس کے اوپر تو جب وہ بن جائے گا تو پھر اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا پھر وہ ہی ہوتا ہے جو وہ سین میں ہے صحیح لیکن اتنا کہ آپ عام زندگی میں بھی سیلف لیس یا باؤنری لیس مطلب ایک ایک ایکٹر کی بات ہو رہی ہے مگر اگر میں انسان کی بات کروں امران اشرف کی بات کروں تو کریکٹر سے ہٹ کر ایکٹنگ سے ہٹ کر وہ بھی اسی طرح کہ انسان ہے کسی بھی کردار میں کسی بھی روپ میں کسی بھی انداز میں ڈھل سکتا یا وہ ایز پرسن فلیکسبل نہیں ہے اتنا اس کے اپنی کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں بے سکونی برداشتی ہیں بے سکونی برداشتی ہیں کچھ غلط کسی کے ساتھ ہوتا ہوا یا یہ باقی چیزیں میری حد تک کیونکہ میں کیرلس ہوں لیکن صرف اپنی ذات کے لیے تو ہاں انسان ہوں لیکن یقیناً اولت جاتا ہے ایک ایک ایکٹر آپ کو خود پتا ہوگا مجھ سے تو بہت اچھا پتا ہے مجھ سے تو بہت اس کو گتا ہوگا اچھا جی ایک اولت بھی ہے میرے ساتھ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا السلام علیکم کیا حال ہے پرا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے عید کیسی گزری آپ کی میری عید آپ سب کو یاد کرتے ہوئے تھوڑا آرام کرتے ہوئے گھر والوں کے ساتھ پورا مہینے کے بعد ملاقات تو وہ اس طرح سے گزری بڑی تھکاوت ہوگی ہوگی ماشاءاللہ بہت اچھا رمضان ٹرانسیشن کا آپ نے پروگرام کیا ہے شکریہ اللہ تعالی کی رحمت تھی برکت تھی آپ کو پتا ہے ذرا تھکاوت نہیں ہوئی اچھا ماشاءاللہ نور اتنا ہوتا تھا فرا آپ کے چہرے پر میں بیٹیاں میری اور ہم لوگ کہتا تھا دیکھیں فرا ماشاءاللہ کتنی حشاش حشاش ہے اس میں روحانی تسکین بہت زیادہ اس کام میں جب آپ پر ایک کام کر رہے ہو جس میں میں بار بار کہہ رہی ہوں دل و جان سے یہاں پر ہم کرتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو پتا ہوتا ہے آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ باتیں آپ کو خود کرنے میں مزہ آ رہا ہے اچھا فیل ہو رہا ہے اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے اس کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے تو شاید اسی وجہ سے میں بلکل نہیں تھکی بہت اچھی ترتیب تھی پروگرام کی نا دین کے بھی سارے مسائل تھے اور معلومات بھی تھی تین کی اور ہر قسم کا مزہ بھی تھا اور میں پورا مہینہ فرا ٹرائی کرتی رہی ہوں تینوں نمبروں سے کہ میری ایک دفعہ کال مل جائے بس آپ کو بتا ہے موٹر سائیکل لینی تھی بہت سارے لوگوں نے تو وہ نمبر کہاں سے ملنا تھا پھر موٹر سائیکل ہے میں تو کہتی تھی کوئی بھی میرے مجھے اید گفٹ مل جائے فرا سے بات ہو جائے اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے ہاں جی بلکل لیکن وہ نمبر بہت ہمارے بیزی رہے اس لئے کہ ہم لوگ زیادہ کوشش ہی کر رہے تھے کہ ہمارے دور علاقوں میں ہمیں ایک تیسٹل چینل ہے اور ہمیں اس کا بہت احساس ہے کہ ہم گاؤں میں دیکھے جاتے ہیں کسبوں میں دیکھے جاتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ یہ فیل کریں کہ جی لاہور میں شو کر رہے ہیں سارا کچھ کراچی لاہور اسلامباد والوں کو دے دیا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری کوشش ہوتی تھی کہ دور کے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی میرے شو میں حصہ لیں اور ان کو بھی بغیر کوئی ٹوکن خریدے ہوئے بغیر کوئی ٹکٹ کے پیسے دیے ہوئے وہ گھر بیٹھے یہ نام جاہے وہ حاصل کر سکے ہیں دور دور سے آپ کی کالے لیکن اب تو مس ہو گیا ہے اب دعائیں دے سکتے ہیں آپ کو دعائیں بھی دے سکتے ہیں اور میں نے گفت بھی لینا ہے کیوں ہے آپ پہ ایت کا گفت دینا ہے ہاں میں نے لینا ہی لینا ہے ٹھیک ہے میں لینا ہی لینا ہے کر کے آپ کو گفت جو کہیں سے نکال کے دوں گی ٹھیک ہے thank you so much god bless you رانگر آپ بھی بیٹھے میں کافی دیش سے چک چاپ سو کون سا سوگ آپ سنانے جارے ہیں میں نسر صاحب کا آپ کو سا ہوں گا نسر صاحب کا چلے موسیقی 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 راہاں تک 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 گئیاں میں راہاں تک 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 گئیاں میں کلیاں رے رے اک گئیاں میں راہاں تک 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 گئیاں میں آب سے سنا وانتنوں بچھوڑا کی میں ماردہ آجا پردیسی آواز دائیں پیار دہ موسیقی 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 تو نینا متکا یوں اینے پیا ملن کیا نزرے سا سا نزرے سا سا نزرے سا 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 نزرے سا نزرے سا سا نزرے سا موسیقی 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 ہاں جی وہ ان سے پریز کریں ایک دم سے جو ویدر چینج ہوتا ہے جیسے آپ اے سی سے ایک دم سے باہر چلے گے گرمی میں گرمی سے سردی میں اس طرح ڈائریک پنکھے کے نیچے ہوا سے بہت سارے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اے سی کے آگے باز وقت تو یہ تیمپریچر سنسیٹیویٹی اتنی ہو جاتی ہے کہ جیسے آپ سردیوں میں ہیں اور آپ لے ہاپ میں لیٹے ہوئے آپ باہر نکلیں تو بھی آپ کو چھنکیانا شروع جاتی ہیں تو یہ تیمپریچر سنسیٹیویٹی ہے اس کو بھی کسی طرح منیمائز کیا رہا سکتا ہے یہ اس کے لیے بھی صرف سیمٹومیٹک ریلیو آپ سیمٹومیٹک کیا ہے اور اس کو پھر وائیڈ کریا جس کو پتا ہو کئی لوگ ابھی مطلب واش روم سے آتے ہیں تو ان کو باہر آکے تو وہ ہو جاتی ہے نانے کے بعد ان کو ایک دم سے چھنکیانے شروع ہو جاتی ہے وہ بھی وہ بھی جس طرح آپ نے کہا ویدر چینج سے ہوتا ہے سارا تو جب بھی تیمپریچر چینج ہوگا تو اس میں وہ ہوتا ہے تو تیمپریچر چینج جس میں سویشلی کولڈ ایر سے ایک دم سے الرجی جو ہے وہ پریسیٹیٹ ہوتی ہے بلکو صحیح اس کا مطلب ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے اگر ہمیں اس طرح کی سمٹمز آ رہے ہیں تو ہم اپنے تیمپریچر فلکچویشنز کو کم سے کم رکھیں کہ درجہ حرارت کی تبدیلی جو ہے اسے جتنا ہم مینے مائز کر سکیں گاڑی میں بیٹھے میں تو ایسی تھوڑی دیر پہلے بند کر دیں اُترنے سے شیشے والڈی کھول لیں یا پھر کمرے کے اندر بھی تیمپریچر جتنا زیادہ ایسی کا نہ رکھیں کہ باہر جائیں تو ایک دم ہمیں تیمپریچر شوق لگے ایک احتیاطی تدابی اس طرح ایکسرسائز جو ہے وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ اس کا پریسٹریٹنگ فیکٹر ہے کہ جی آپ جن پیشن کو الرجیز ہوتی ہیں وہ ایک دم سے گر ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ ہی کولڈ ایر جب جاتی ہے ایر پیسجز کو ٹچ کرتی ہے کولڈ ایر تو ایک دم سے الرجیز جو ہے وہ پریسٹریٹر ہو جاتی ہے صحیح تو پھر وہ کیا کریں کیا ہے ایکسرسائز نہ کریں ایکسرسائز کریں لیکن کوئی ایٹموسفیر اس طرح سے ہونا چاہیے جہاں پہ ایک دم سے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا نہ ہو جائے جس طرح سے تو ان جگہوں پہ سپیشلی انڈور وہ ہے تو ان کو وہ کرنی چاہیے آؤٹڈور اس طرح بہت سارے بچے جو ہے جو کھیلتے ہیں جا کے گراؤنڈز میں ان کو زیادہ الرجیز ہوتی ہیں اس کی بھی وجہ یہ ہی ہوتی ہے تو وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں زیادہ الرجنز کو پلس اس کا جو ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے ائر کا اس کی وجہ سے بھی ان کو الرجی وار وار ہوتی ہے ابھی تک ہم نے جو الرجنز ڈسکس کیے وہ کچھ اس طرح کہنے سے درسٹ گردو خوبار ٹیمپریچر ہو گارا کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں سے بھی تو الرجی ہو رہی ہوتی ہیں کئی چیزوں ہیں جسے کچھ لوگوں کو انڈے سے ہو سکتی ہے کسی کو میٹ سے ہو سکتی ہے لیکن زیادہ جو میڈیکلی عام لوگ اس کو کرتے ہیں وہ پریزرویٹیوز جو ہوتی ہیں فوڈ پریزرویٹیوز جو ہوتی ہیں خاص طور پر ٹین فوڈز جو ہوتی ہیں ساری تو جتنی پریزرویٹیوز ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتا ہے آج کل تو اتنا زیادہ رجحان ہوگی ہے ہر چیز ڈبے میں آنا شروع ہوگی ہے ہر چیز ہمیں وہی سے لگتا ہے بینی بنائی پیکٹ جو ہے وہ زیادہ محفوز ہے اور زیادہ اچھی ہے فوڈ کلرز ہیں وہ ہیں تو ان چیزوں سے عام طور پر یعنی آرٹیفیشنل اور مسلوی چیزوں سے جتنا زیادہ دور اور قدرتی اور نیچرل سورس سے حاصل ہونے والی چیزوں کے جتنا زیادہ نزدیک رہیں گے وہ اتنا بہتر ہے بالکو سے اچھا امران ہیں آپ تھوڑا ہیلتھ ڈائیٹ کانشیس کوئی جم شم ٹائپ یا نہیں ہی لیکن میں جانے بہت زیادہ ہی سکتا ہوئی ہے نہیں نہیں اتنا کیوں یہ لوس کرنا ہے یہ لڑکیوں کو زیادہ مسلا رہتا ہے نہیں نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے یہ صحت ہے صحت اور مسئلے میں فارک ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو سلم دہنا چاہیے تھوڑا سا بھی فیٹ جو ہے وہ problem سے میرا خیال ہے جو تھوڑا ازافی فیٹ ہو تو وہ شروع کر دیتا ہے تو یہ ایک اب میں دراصل آپ ہوسٹ بھی ہیں اور آپ خود ایکٹنگ بھی کرتی ہیں تو میں جب کوئی ایکٹنگ کی بات یا کوئی سکرین کی بات کرنے لگتا تو میں سوچتا ہوں کہ میں کیا بتاؤں آپ تو آپ بہت بتا کہ وہ کچھ پاؤنڈ آپ کا انکریز کر جاتا ہے آپ آن سکرین تو چینج آتی رہنا چاہیے اور دعا کریں کہ یہ جلدی سے کم ہو جائے آمین تو کیا آپ نے بارہ کے جی کیسے کم کیا اس کے لئے کیا اس کے لئے یہ کہ میں نے ایک تو روٹی سے بلکل دوستی چھوڑ دی دوستی چھوڑ دی اور ہم نے کچھ جگہوں پر سنا رہا تو تفسیروں میں لکھا وہ ہے کہ آدم کو دانا اے گندم سے پرہز بتایا تھا دیکھ لیں وہ دیکھ لیں اس کے بعد یہ کہ میرا خیلی ڈاکٹر صاحب ہی ساتھ ہے اگر آپ اوٹ میل کا استعمال کریں روٹی کی جگہ ناشتے میں کہ بریک فاسٹ should be good most important meal of the day تو اوٹ میل دوہر میں فروٹس رات میں کوئی سوپ کسی چیز کا اور بیچ میں ویجیٹیبلز یہ ہلدی بھی ہے آپ خود اندر سے مصالے گھی آپ خود اندر سے بہتر فیل کرنا شروع کریں گے اور صحت سے بڑی چیز باقی ہی کوئی نہیں ہے جب تک آپ ان چیزوں سے ہٹتے نہیں ہیں یہ مصال لے اور چیزیں کھاتے رہتے ہیں آپ کو فیل نہیں ہوتا جب آپ وہ ایک اچھی غذا کی طرف آئیں گے تو آپ کی چیزیں خود و خود بدلتی چلی جائیں گے اچھا تو اوٹ اوٹا ساہیں گے اس پر کس حد تک یقین ہے مطلب ہیلتھ ویلتھ اور اس کی مطلب کاریکٹر کی اور اگر آپ نے اپنی عزت گما دی ہے تو کچھ نہیں بچایا پھر آپ سے اور میں آپ کو مزے کی باتتا ہوں اگر آپ کے پاس تینوں چیزیں ہیں تو مزا آ جائے گا تینوں چیزیں ہاں ہاں پھر تو مطلب دیکھیں آپ کے پاس پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے عزت بھی ہے یہ تین چیزیں ہیں جس کے پیچھے بڑے خوش نصیب ہیں جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں لیکن آپ دیکھیں ان تینوں میں سے ہم سب سے کم جس چیز کا خیال رکھتے ہیں وہ سہت ہے سہت ہے کیونکہ ہمیں شعور ہی نہیں ہے یہ بڑی آپ اچھا کر رہے ہیں آپ آپ اور آپ کی ساتھی جو لوگ ہیں کہ آپ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں آنکے لوگوں کو مفت میں اور صاحب ڈاکٹرز بھی آج کل آپ کو بتایا کتنے پیسے لیتے ہیں ہاں ہاں پیسے لیتے ہی ڈاکٹر میں ہاں نہیں نہیں آپ آپ بھی لیتی ہیں تو ہاں اور آپ لوگ خلال خواتین کا آپ زندگی کا ہی حصہ سب سے زیادہ دوائیں ملتی ہیں جب وہ آپ کے سوٹ دیکھ کے اس طرح کا سوٹ بناتی ہے اپنے درجی کو بتاتی ہیں جا کے یہ تو مزاق ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری دعا ہے بہت سیریسی اور آپ کا شو بہت سلجا ہے دعاوں کی وجہ سے ہی آدمی کے بہت ساری بلیسنگ دے اس کی زندگی میں دعاوں میں رہتی ہے اور بہت ساری دعایں ایسی جو کئی دور بیٹھا کوئی امی آپ کو دے رہا ہے کیا بات ہے اس دعا کی کہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں کوئی بیٹھا کہیں بیٹھا وہ کوئی شخص جس کا آپ سے کوئی لینا دینا تعلق کو ایسا پتہ نہیں زندگی میں ملاقات بھی ہونی ہے نہیں وہ آپ کے لیے اچھی سی کوئی دعا کر دیتا ہے آپ کی bonding ہے نا وہ جو صبح آپ یہ اٹھ رہے ہیں جو صبح ٹی وی آن کر رہے ہیں تو وہ آپ ان کے back of the mind آپ ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ آپ سے سیکھ رہی ہیں آپ انہیں بہت کچھ سکھا رہی ہیں تو it's good it's good یہ اچھی بات ہے تھے کھل صحیح تسنیم جی کہ میں سے کہیں آپ سب کے لیے تالین بھی ہیں یوں میرے لیے لیے ہے اس میں اچھی لگتے ہیں اس میں اچھی لگتے ہیں اسلام علیکم تسنیم کیسے ہیں ہوا علیکم سلام کسی ہیں میں آپ سے برکل نہیں پوچھوں گی آپ کیسے ہیں کیونکہ ماشا رہ سے اتنا لہم با شو کرنے کے بعد بہت اچھی ترچ لگی ہیں تینکیو سو مجھ جب سو مجھ اور عمران تمہیں اسلام علیکم عمران کسی ہیں میں ٹھیک ہوں کہ آپ کسی ہیں آپ کے درامے بہت اچھی ہیں وہ خود اچھے دیکھے جاتے ہیں اور بہت پسندی کیا جاتے ہیں آپ کے درامے ایک مہربان اور تھوڑی سی بے وفائی اس طرح کے بے شمار درامے جنہوں میں آپ نے بہت خوبصورت کام کیا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے اور کون سے ایک 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 اچھے لگتے ہیں جبی تھوڑا اچھے تھوڑی سی بے وفائی تھی نا تھوڑی سی غلط سامی چھوٹی سی غلط اس طرح اچھے تھے تھے چیہی ساواس کی سی چیہے بہت بھولا پانسا تھا اور بتاک نہیں ہے کہ ہیں کہ نہیں ہے اچھے پوچھ لیتے ہیں اس سے زیاد پوچھ لیتے ہیں لیکی نہیں ہے کہ نیتے بہت چھ بہت چھے ہوتے ہیں اور پرا جی ہلو آپ کے پورا مہینہ میں یہ کیوں گی مینے چوڑی کی اور میرا نمبر بھی مل گیا تھا اچھا ملکہ جلس نے میرے ساتھ ایک ہوا کر دیا اے 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 سمندر کے پاس آکے کوئی پیاسا رہ جائے تو وہ سوچیں اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی سمندر کے پاس پیاسا ہی رہتا ہے سمندر کے پاس نمک ہوتا ہے کوئی نہیں بیتا ہو پانے یہ کہاوت غلط ہے اچھا غلط ہے چلے کوئی کے پاس آکے پیاسا رہ جائے لیکن چلے کوئی نہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر صحیح کہیں دوبارہ آپ کی کال جائے وہ ملی جائے گی لیکن یہ کہ بڑا ہی مشکل ہے دیکھو نا آپ انتظار میں ہو اور آپ کی این اس وقت پہ کال کر جائے جب آپ کا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے اللہ کرے اللہ کرے آپ خود آپ نے کہا کہ دعاوں پہ بڑا اثر ہے اگلے سال فرا آپ کو بائی کی چابی اچھا بیسے کتنا مزے کا لگتا ہوگا نا آپ کو اچھا بیچ بیچ میں کبھی دل کیا کہ یہ مجھے مل جائے مجھے لگتا ہے اللہ تعالی نے جب آپ کے کوئی امانت آپ کے سپورٹ کر دی جائے چار چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہوتا آپ کو اگر آپ کو امین بنا دیا ہے کسی چیز پہ اوف اللہ اکبر آپ کی آزمائش شروع ہوگی ہے سنسٹیم ہے آپ میں بہت سنسٹیمنٹ چیز ہوں یہ کرسی ایک امانت ہے میں نے اس کو میشہ امانت سمجھ کے آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے میں کسی کو بھی نہیں دیتی تھی میں تو پوری ٹیم کا مجھ سے جھگڑا دائے اچھا رشتہ دار وغیرہ نہیں کہتے تھے اور میری میری مینجمنٹ کا مجھ پہ بہت احسان یہ تھا کہ میں نے کس کو دینا ہے کیا دینا ہے کیا دینا ہے کیسے دینا ہے وہ اونڈسکریشن کہ آپ فرہ کو مطلب نہیں تو میں نے دیکھا کہ بہت اس طرح کا بندہ بیٹھا خاتون آئی ہے اور وہ انہوں نے کوئی بات ایسی تو میں نے کوئی دینا چاہیے اور جنہوں نے وین کیا جنہوں نے ان کیا وہ سب جنون یعنی ہم نے یہ تھوڑا ضرور دی ہوں گے لیکن ہم نے کوئی بھی چیز پلے نہیں کہ میں نے دیکھا ہے وہ بہت اچھا تھا اس کا فیلنگی اپنی 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 سیٹسفیکشن لوگوں کو کچھ فیزیکلی بھی دینے کا کچھ مزہ ہی اپنا ہے پہلی دفع میں جو زندگی میں فیل ہوا کہ ہاتم تائی جو ہے وہ کیوں ایسے ایسے کر کے دیا کرتے ہیں اچھا 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 اس کا بھی اپنا سیٹسفیکشن ہے بلکل جب آپ دے رہے ہوتے ہیں کسی کو اور جو اس سے آپ کو لے رہے ہوتے ہیں تو خوشی تسکین اس کا اپنا مدد ہے یہ بہت دینا بہت بڑی اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے یہ دینا حالانکہ ہم تو نہیں دے رہتے دے تو ایٹی بھی رہا تھا ہاں لیکن آپ ہاتم تا ہی فیل کر رہی تھے ہاں لیکن آپ ہاتم تا ہی فیل کر رہی تھے ہاں لیکن آپ ہاتم تا ہی فیل کرتے ہیں آپ جو کہتا ہے کہ میں نہیں اس طرح سے فیل کرتا وہ غلط کہتا ہے اس لئے کہ you really feel good at heart بلکل کہ چلے آپ ایک کام جو آپ اچھی طرح سے کر رہے ہیں ایکٹنگ میں اب میں آپ سے کچھ پوچھوں پوچھیں ایکٹنگ میں اتنا لمبا گیاب کیوں آپ اچھا کام کرتی بھی بہت کہا یار میں تو ایک دو لوگ کے بڑے نیگٹیو کامیش چھوڑ رہا لیکن نیگٹیو لوگ کے نیگٹیو کامیش چھوڑ رہا ہوں بچے چھوٹے تھے امیان اور میں اسلام آباد میں تھی ہے اسلام آباد سے باہر نکل کے اسلام آباد سے باہر نکل کے کرنا میں فس پیاریٹییز میں کیڈزیں ہوں میں نے یہ شو بھی اسی لئے کیا کہ میں اپنے بچوں کے پاس ان کو پال سکتی ہوں اور ساتھ ساتھ کام کر سکتی ہوں اگر کبھی مجھو چوز کرنا پڑے خدا نہاستہ کہ مجھے اپنے بچوں کو چھوڑنا ہے اور میرے لئے بہتر کیریر اپörtیونٹیز ہیں میں کبھی بھی نہیں کیا میں زندگی میں آپ کا بتا جب بندہ نٹ ہوا تھا اس کے پورے دو تین سال بات میں نے کام نہیں کیا پرکس اے پہلی پراریٹی سیٹل ہونا تھا اپنی زندگی میں which eventually I could not but still I sacrificed اللہ تاللہ نے آپ کو بڑی نیمتیں بچے دی ہوا بڑی چیزیں مل گئیں آپ کو آپ کب شادی کر رہے ہو شادی سے یاد آیا میں شادی اچھا میرا پورا پلان تھا کہ میں شادی کر رہا ہوں اچھا لیکن دولن بھاگ گئی دولن کیوں نہیں نہیں کیسے بھاگ گئی نہیں نہیں ہوتی نہیں ہوتی خیال کرنے والا لڑکا ہوتا نہیں بھاگتی آرے کیا بات ہے لڑکی یہ اپنے بہت اچھی بات کی اگر خیال کرنے والا پارٹنر اور کوئی کسی سے نہیں بھاگتا دیکھیں عورت سے دیکھیں وہ بگڑتا ہے تو اللہ معاف کرے لیکن عورت سے خوبصورت عورت سے نازگ اور عورت سے معصوم چیز دنیا میں کیا ہو سکتی اگر آپ اس کو handle it with care اگر آپ عورت کو کیا چاہیے میرا خیال ہے کہ صرف ایک تھوڑا سا احساس تھوڑی سی وفا تھوڑا سا خیال یہ تین چیزیں آپ اسے دے دیں تو اور دھر سارا پیار وہ یہ تین چیزیں بہت سارے پیار کے بعد دے سکتا کوئی مالک کسی با اگر پیار نہیں ہوگا تو ان تینوں میں سے کترہ بھی نہیں ملے گا بلکہ صحیح پھر کیا ہوا شادی ہوتے ہوتے کیوں نہیں وہ بس اب تھوڑی دیر تک کروں گا تھوڑی ہے تھوڑے عرصے تک کروں گا ایک سال تک ایک سال تک اچھا پھر آپ نے پلین اپنا چھوڑ دیا ہاں پلین تو اللہ تعالی کی ذات نے کرنا ہے لیکن میں چہرہ تھا کہ میری شادی ہو جائے یہ میری اپنی ذاتی چاہت تھی لیکن وہ پھر کچھ حالات ایسے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوگی آپ ادلی میریج کے حق میں ہو یا آپ سمجھتے ہو مرد کو شادی اسٹیبلش ہو کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے کرنی چاہیے اچھا پہلے آج سے تین چار سال پہلے تو میں چاہرہا تھا کہ شادی ہو جائے ہو نہیں چاہیے ویسے شادی جلدی ہو نہیں چاہیے لیکن اگر آپ کی ایک سرٹن ایج میں شادی اگر جلدی نہیں ہوتی تو پھر آپ مکمل سیٹ ہو جائیں تو پھر کریں پھر کریں پھر کریں اسلام میں جلدی شادی کرنا تو وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے یا تو آپ بیوکوفی میں شادی کر لیں بانا پھر جب آپ کو ٹھیک تھاک اکل آجے اس کے بات کریں اچھا زیادہ اکل بھی پریشان کر لیتی ہے نا زیادہ اکل سے بڑی ٹنچن کیا ہے کیونکہ آپ اتنا زیادہ ابزرف کر رہے ہوتے ہو وہ بیوی بچاری سادی وہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی وہ کچھ ایسے ہی کر رہی ہے آپ سوچ رہی ہے اچھا ہی اس لیے کر رہی ہے تو بس چیزیں اللہ تعالی سے دعا کریں جتری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سب ہیں اللہ ان کو ان کو خوشیاں دے ان کو اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں خوش رکھے کیونکہ یہ ایک میں باپ نہیں ہوں لیکن میں بھائی ضرور ہوں تو میں یہ اس چیز کو فیل کر سکتا ہوں کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو ہر وقت مرتے دم تک اس کے دل کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو لیکن اگر اس نے خود انفیار نہ کیا ہو کسی خاتون کے ساتھ کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ برا نہ کیا ہو تو اسے اپنے رب پہ پورا یقین ہوتا ہے کہ جب میں نے نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی تو میرے ساتھ بھی نہیں ہوتی بلکل بلکل اور اللہ کرے گر کسی نے خدا نہ خواستہ کسی سے زیادتی ہو بھی گئی ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کے نصیب ہاں بلکل اچھا آپ نے کہا میں باپ باپ پتہ ہے باپ اور ماں ہوتا ہے ہر انسان یہ بھی ڈسکاور اٹھلیٹر سٹیج کے کے اندر کے وہ باپ ہے تو یہ مجھے کیا آپ نے دنگ بڑھا دیا بہت شکریہ 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 آپ کو بہت سے زندگی میں کامیابی شکریہ اگل کیتی ہے نا بلکو صحیح ٹھیک ہے اید کا لیے میں آپ کو گفت ہے وہ ضرور اید کا زبادہ سا ڈریسے ہوا گفت کروں نہیں لیکن یار اتنی زیادہ لباتیں کرنے کے بعد جو کہنا ہوتا تو شروع بہن کیا چاہتا ہے ہاں 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 احلا کہ اتنی زیادہ اچھی باتیں کرنے کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ انسان خود ہی سوچ رہا تھا یار اتنی اچھی باتیں اس کو دے دو تو یہ ہونا چاہیے تھوڑا بلکو صحیح ہے اچھا بریک لے لیتے ہیں اچھا آپ نہیں ہستے ہیں یہ سار یہاں پہ بیٹھے وہ لوگ ہس رہے ہیں یہ جانگیر پہ کٹ کریں اگر کیمرا میں مسلسل کے نکھیوں سے دیکھ رہے ہوں تھی اور طرف یہ وہ اس لئے کہ سب اپنی باتوں میں مسروف ہو کو مجھے دیکھ ہی نہیں تو میں نے ایسے ہی بیٹھنے جب آپ بات کریں گی تو ضرور اچھا جب میں بات کروں گی سب آپ ہسیں گے اب میں ایسے کیمرا کے پیچھے ہستا رہوں بات کی ہم سب ہس رہے ہیں میں ہس تو رہا ہوں لیکن اب کیمرا میرے پی آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں اس کیوں گے تو پھر ایتنا آپ کیمرا کے لئے ہستے ہیں لیکن واقعی آپ بالکل ہی گھم سمم نہیں نہیں آپ کریں باتیں پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ باتیں کرتا ہے کیا کیا باتیں کرتے ہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں اب اب کس کو زیادہ شوق سے آپ گاتے ہیں میں زیادہ شوق سے سجادہ لی تو سجادلی صاحب کا کوئی اچھا سا گانا سنائیں آپ جی ضرور کون سا سنائیں گے سجادلی کا ہم آپ کو سانتے ہیں غزل ان کی جو ابھی کمتھین سے کوئی فرمائش کو یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے کوئی ہے پسند بی ویسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کون سا ساہل پہ کھڑا ہوں سلللی ہے ہماری پوری کیمرا ٹیم کو پسند ہے یہ تو مجھے لگتا ہے دیواروں سے لگے سنتے ہیں گانا ہم آپ کی نظر بھی کرتے ہیں ساہل پہ کھڑا ہوں کوئیلے میں شروع کرتا ہوں ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا ہوں چلے جانا دیوانا سے ہی تیوانا سے ہی اول کا تیوانا تو نہیں ہوں اے وادہ فراموش میں تم ساتھ تو نہیں ہوں ارزب تیرا یاد نے پورا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تم ساتھ تو نہیں ہوں ارزب تیرا یاد نے بھولا تو نہیں ہوں چھپ چاپ سے ہی مسلحت وقت کے ہاتھوں مجبور سے ہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں اے وعدہ فراموش میں تجھ ساتھ تو نہیں ہوں ارزب تیرا یاد نے بھولا تو نہیں ہوں بھولا تو نہیں ہوں بھولا تو نہیں ہوں بھولا تو نہیں ہوں تو وہ اس کی اپنا وزن اپنا لگ ہے نا اور کیا بات ہے سجاد علی صاحب کی جیتے رہے ہیں وہ جہاں بھی ہیں خوش رہے ہمیشہ آباد رہے ہیں اللہ تعالی نے کمال قسم کا ہمیں پرفارمر جہاں ہے وہ دیا بے شک بے شک کس طرح کے آپ بھی دکھی گانے سنتے ہیں ہاں یقیناً ہاں یقیناً اچھا واقعی بیلنس زندگی بیلنس دکھ اور خوش دکھ ہی گانے نہیں سنتی حالا کہ دکھ کم نہیں ہے مگر میں نے تے کیا دکھ ہی گانا نہیں سننا اچھی بات ہے اچھی بات ہے اچھی بات ہے اب زبردستی تو نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ آپ کو کہیں سنے سنے نہیں پسند نہیں مجھے پسند ہے مجھے بسیقلی خوشی کی ایک بہت خوبصورت فیل ہے لیکن جو غم کی فیل ہے وہ ایک میرا پلے تھا کہ مجھے اس کی لائنز آج تک یاد ہے کہ مجھے میری محبت کے دیئے ہوئے غم سے محبت ہو گئی ہے تو بس کبھی کبھی آپ کو کسی کے دیئے ہوئے غم سے بھی محبت ہو جاتی ہے بڑی پاگل لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں سب پاگل ہوتے ہیں مجھے نہیں اچھا ہوتے ہیں آپ کے حالے ہونا چاہیے بندے کو اتنا پاگل ہے نہیں بس میں اسی چیزیں ہوتی ہیں دکھ کسی کے بس سے آتا ہے آپ کے پاس نہیں آتا نہیں آتا لوگ تو آپ بانٹھتے ہیں لوگ صبح تیار ہو کے ٹائپ این کے آفیس میں آتے ہیں بہت سے لوگ کہ آج کوئی آئے گا تو اس کی دل ازاری کریں گے ہاں عمران یہ بڑی پڑی انفورٹنٹ لیکن میرا خیال ہے کہ روگ سے جان چھڑانا چاہیے روگ سے جان چھڑانا چاہیے بلکل اگر بغام کو سینے سے نہیں لگانا چاہیے خدا کی قسم اگر آپ کے بس میں میرے بس میں ان کے بس میں ہوتا تو ہم یہ اس شو پہ آنے سے بہلے روگ سے جان چھڑاتے ہیں آپ صبح شو کرنے سے بہلے روگ سے جان چھڑاتے ہیں روگ کہتے ہیں اس کو بہت خمبخت تھوڑے ہی نہ جائے تھوڑے ہی نہ جائے اور کچھ کچھ روگ ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ کو پتا نہیں ہوتا بسیقلی آپ نے بھی کہیں نہ گئیں اسے تھام رکھا ہوتا کیا روگیالوجی میں کچھ تو نہیں کیا ہوا چوں مجھنا آپ دیپلی ان چیزوں کو لوگوں کو بہت خمبخت کو بہت خمبخت کہ میں نے پاگل کو کبھی بھی غلط نہیں سمجھا آپ کو آپ کو بھی میری نا کی باتیں کرتے ہیں آپ زرک مارنگ شو کرتے ہیں اس لی روکی میں ہے نہیں میں نے اپنے شو میں ہمیشہ سب کھا ہے اور یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے کبھی کسی چیز کو مونڈ باک نہیں کیا لگتی تو ہو تو ہوتے ہوتے ہو لیکن میں سے وہ ہوتی بات نہیں کیتی جہاں بہت سار لوگ کو یہ سکتا ہے ہونس ج est یقین یہ ہے وہاں پیا گل ہونا جو ہے جیسے ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے بلا بی ایسے چاہیے یہ تو سب گئتے ہیں لیکن بڑا نقصان دب تیس ہوتا ہے بلوانہ پاگل ہونا سب جو ہے وہ کہہ دے نا کیونکہ میں جتنا میں ایفکٹیز میں سے ہوں آف؟ پاگلپن؟ آف سب سچ کہہ دینا اچھا آپ بھی؟ ہاں تو یوٹوب روتیس بڑے لوگوں کو مجھ سے بڑے لوگوں کو محبت بھی ہے بڑے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں لیکن میرے کچھ سیری ڈیریکٹ بات کہنے کی وجہ سے ہاں میں دل آزاری نہیں کروں گا اگر آپ مجھے آپ کی کوئی چیز اتنی اچھی نہیں ہے تو میری وہ اچھے کہنے سے اگر آپ کو دل اچھا ہو جائے گا تو میں کہہ دوں گا لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور آپ بد نیت ہیں اور آپ کھیل رہے ہیں تو کچھ ہے آپ کے اندر تو میں کہہ دوں گا آپ غلط کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لئے مجھے مخالف بھی دی ہیں بہت سارے ہیں اچھی بات ہیں تو اچھا مزہ زندگی میں ہلا گلا چلتا رہتا ہے بلکو سے ہم رکیں گے جو بریک لے نہیں ہے اسے میں کومنٹ آگے نہیں کرتی بات کو بعد میں آگے بڑھائیں گے بریک کے لئے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے منا کھا مرنگ پٹ 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 پ اس میں سٹوری میں کیا اچھا لگتا ہے جو زیادہ پلے ہیٹ ہوتا ہے ہاں جی بتائیں اس میں براغے میں کیا سٹوری میں کا مطلب کیا ہے کوئی عشقیہ داستان چل رہی ہو کوئی مورل لیسن اس میں کیا گھر کے بیسی کلی تو آج کل ہر جگہ پر ایک ہی سٹوری چل رہی ہے مسائلہ سٹوریوں میں کیا گھر گھر کی کہانی اس میں جبے تو چیز نہیں ہیں کہ اشترین رہی ہے اجی اپنے وہ غریب چیزیں ہیں اب اب آپ کو جانتے ہیں اچھا لگتا ہے نے انہوں نے اچھا لگا اس میں کیا ہے اچھا ہی ہے ہے اچھا لگتا ہے اےمید اپنے پر کسی کے ساتھ ہزبن کسی کا دو دو تین تین چارچر شادیاں آپ کو بتا یہ بات ہمارے موشتر میں کاملت نہیں کیا کر رہے گا بلکل صحیح بات ہے یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ اور ہم لوگ جو آج کل دوسرا دکھا رہے ہیں کہ بیلنس بچیوں کو ہم لوگ جو نیا کیا دے رہے ہیں they are having the mobiles اور وہ جی بیلنس کسی سمانگوا رہی ہیں فیرز کسی کے ساتھ مجھے یہ چیز اس لئے پسند نہیں ہے پسند کسی کو بھی نہیں ہے یہ سب کچھ رہا ہے لیکن آپ یہ لیسنز ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دکھا رہے ہیں تو بیسی کلی ہم بچوں کو اپنے یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ غلط چیزیں ہیں یہ غلط چیزیں ہیں یہ غلط چیزیں ہیں وہ دیکھے ان کا انجام یقیناً یقیناً اگر کوئی کچھ غلط کر رہا ہے تو الحمدلللہ ہمارے پاکستان کا جو ڈراما ہے برے کا برا انجام برے کا برا انجام وہ بسیقلی میسج ہے آپ اس کو پوزیٹیو لیں اور یہ جو ہماری چھوٹی بہنے نہیں پوزیٹیو لیں ہم لوگ لیتے ہیں میرے ہزبین کا بھی کہے کہ نہیں نہیں اس کو بند کرو ہٹا ہو یہ اور وہ لگا لے تھے اپنے نیوز میں یہ پریشن ہے پلیز آپ سے تھوڑا سا سائٹ پر آجائیں سہے یہ ہے کہ مانا کہ پھر بھی تھوڑا سا بچوں کو اگر آپ کہیں تو بچے کہتے ہیں ماما نہیں نہیں یہ سب ڈراما ہے it's just a ڈراما کیونکہ مجھے یاد ہے میری بیٹی جب بہت چھوٹی تھی تو ایتفہ کہتی ہے کہ گانا چل رہا تھا ماما آپ گانا کیوں نہیں گاتی میں نے کہا پیچھے میوزک نہیں باج رہا کیونکہ وہ موویز میں اور ڈراموں میں مجھے پیچھے میوزک بیکراؤنڈ میوزک دیتے ہیں میں نے کہا پیچھے آپ کو پیچھے میوزک سنائی دے رہا ہے کہ نہیں میں نے کہا بھی آپ کو ایک تھپر پڑے گا تو اگر وہ مممم کے آواز آئے گی نو تو میں نے کہا بیٹا یہ جسٹ اڈراما اب وہ میرے مائٹ بی وہ اس کے ذہن میں وہ چیز ہے کہ اٹس آل راما یہ ریالٹی سے کوئی اس کا نہیں ہے لیکن ڈرامی رہے ہیں وہ مومن ان موضوعات پر بن رہے ہوتے ہیں جو معاشرے میں چل رہے ہیں ہم آج کی اکاسی کرتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ ہم نے آج تک اس چیز کو اتنا اپن لی اڈریس نہیں کیا ہم جتنا سنتی ہماری یہاں پر بدھالی ہے اسے زیادہ اخلاقی طور پر ہم تباہ ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں ہمارے ہم بہت زیادہ بھی ویلیوز کا بہت زیادہ مسئلہ آ چکا ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے اردگرد بلکل بلکل لیکن یقیناً آپ اس چیز کو دیکھیں اور وہ نشان دہی ہے یہ معاشرے کی ساری خرابیوں کی اور اس کا یقیناً نتیجہ جو مورل ہے وہ برا ہے تو وہ آپ کے لیے میسیج ہے یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ صرف اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ بڑے دیکھ کے روکا جائے آپ ایک دیفرنٹ سیگمنٹ اپ سو سائٹی سے ہیں ہمیں یہ ساری بات کر رہے ہیں چلیں آپ کی رائے اس پر نیوٹل وہ دیکھنے والے یہ کرنے والے میں شو کرنے والی لیکن آپ تو ایک دیفرنٹ سیگمنٹ آپ دونوں کرنے والی شو بھی کرنے والی آپ بتائیے کہ جو یہ بحث چل رہی اس پر آپ کی کیا رائے میرے خیال میں تو جو دراماز ہیں یہ ایک وہ جو ہماری سسائٹی میں ہو رہا ہے وہی ساری چیزیں دکھاتے ہیں یعنی ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ شاید یہ دکھاتے ہیں میرے خیال میں شاید اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے بالکل زیادہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ضرور دکھانی چاہیے ہیں ضرور دکھانی چاہیے ہیں صرف پوزیٹیو آسپیکٹ کسی سسائٹی کے نہیں دکھانے چاہیے ہیں کو نیگٹیو بھی دکھانے چاہیے ہیں تاکہ آنے والوں کو لیسن ویلے اس میں سے آنی دیکھیں گے ہی نہیں اگر پوزیٹیو دکھیں گے آپ لوگ کوئی بھی نہیں دیکھو سیدھا سیدھا ڈراما چل رہا ہے آپ لوگ دیکھیں گے نہیں جب تک ایک بہو دوسری بہو کے بچے کی پانی میں کچھ بلا گے بہو شاہو سے بات آگے نکل گی نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ اپ تو آگے سے میں نے ابھی تک ایسا کوئی وہ نہیں کیا پلے میں تو ڈائریکٹ نشان دہی کرتا ہوں میں تو وہ بنتا ہوں کہ اس سے بچنا میں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسا بندہ ہو آپ کے محلے میں گرد و نواب میں تو اسے دور ہو جائیں بلکو سے یہ بتانا چاہیے یہ صدقہ جاری ہے اچھا جی آپ نے گفتوں میں ذکر کیا تھا کہ آج کل لوگ زیادہ الرجیز کا شکار ہو رہے ہیں کیا الرجنز بڑھ گئے ہیں یا ہم لوگوں کی قوت مدافت کم زور ہو گئی ہے کیونکہ محلوسی طور پر تو چند جینز ہوں گی جو کہ الرجی کو الرجنز کو کیری کر رہی ہوں گی اپرو الرجی ہوں گی تو وجہ کیا ہوئی پھر اتنی زیادہ اس مسئلے کے دونوں چیزیں شاید سائیڈ بائی سائیڈ ہی ہیں ایک تو الرجنز کو ایکسپوئیر بہت زیادہ ہو گیا ہے بہت ساری چیزیں جو ہماری لائف میں نئی انٹرڈیوز ہوئی ہیں کئی چیزیں ایسی نہیں تھی مثلاً اب آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں اپنے آفیسز میں دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں ہم سنتھیکٹک یوز کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ہمیں جو مین میڈ ہیں ساری وہی چیزیں یوز ہوتی ہیں اس میں کیمیکلز ہیں فیونز ہیں ڈیفرنٹ چیزیں جو جس کو ایکسپوز ہوتے ہیں پھر ہماری ٹیکسٹائل ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ساری آرٹیفیشل ہیں ہماری تو ٹیکسٹائل غریب رہی نہیں گئی ہے چلیں جو باہر سے بھی ہاتی ہے ساری وہ اس کا بھی یہی حال ہے تو اس کے علاوہ پھر جو ایمینٹی ہے وہ بھی ہماری کام ہوگی ہے ایمینٹی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کیونکہ ایمینٹی اور ایمینٹی کا ڈیریکٹ ریلیشن ہے ایمینٹی لو ہوگی آپ ایمینٹی کا انفیکشنز کا شکار ہوں گے تو کیسے ہم اپنی ایمینٹی کو بے قوت مدافق کو اتنا اچھا رکھیں سعی ہے ایمینٹی کا تو یہ ہوتا ہے بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جتنا کسی بھی ایمینٹی کو ایکسپوز ہوتے ہیں پھر ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ اس سے ایمینٹی ہو جاتے ہیں تو اس کو ریڈ کر لیتی ہے اور وہ الیرڈ جو ہے باڈی ایکسپٹ کر لیتی ہے ٹھیک لیکن اگر الیرڈ ہے اس کی قوانٹیٹی زیادہ ہے اس کا ایکسپوزیر زیادہ ہے اور اس کا قوانٹم زیادہ ہے انسان کے لیے تو پھر وہ انسان کے پر حاوی ہو جاتا ہے ٹھیک تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جتنے الیرڈ ہیں ان سے وائیڈ کیا جائے ٹھیک ہے اور قوت مدافق پہ کیسے کام کریں قوت مدافق میں جس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اس میں ڈائٹ کا رول ہے اس میں ایکسرسائز کا رول ہے اس میں پوزیٹیف تھنکنگ ہے آپ کا پوزیٹیف ایٹیچوڈ ہے وہ ساری چیزیں استعمال کریں ڈرگز بہت ساری ایسی ہیں جس سے یہ ہوتی ہیں ڈرگز جی ہاں کوئی ڈرگز بھی ایسی ہیں جس سے الرجی ہو سکتی ہے تو وہ بھی وہاں پروائیڈ کرنی چاہیے مصد کس طرح کی ڈرگز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ وہ ڈرگز ہیں روکے نارمل لوگ لے رہے ہوتے ہیں آپ کچھ میڈیسنز کا تذکرہ کر رہے ہیں کچھ خاص مخصوص دمائی ہے کچھ ڈرگز ہیں جو اس کو وہ پریسپٹیٹ کرتے ہیں ٹرگر کرتے ہیں جیسے ہم عام طور پہ آپ ایک ایک ایسیمپل لے لیں جیسے بیٹا بلوکرز ہیں یہ ایک عام کامن بیٹا بلوکرز پریسپٹیٹ ہو جائے گی اس کو اللرگی ہو اللرگی ویلے سمٹمز زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک اس کے سمٹمز زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت ساری اس طرح ایسپرین سے اللرگی ہو سکتی ہے پیشنز کو ہم سمپل ایسپرین کھانے سے ٹھیک کہ وہ ایسپرین کسی مقصد کی اور مقصد کے لیے رہا ہے لیکن اس کے لئے آدمی گفتگو میں ایک بات کیوں مجھے بہت اچھی لگی اس لئے کہ میں بھی اپنی زندگی میں اس کو بہت وہ کرتی ہوں فالو کرتی ہوں کہ من میڈ یا گاڈ میڈ تو جب آپ کو چوز کرنا ہو تو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرنے کہ آدمی کی بنیوی چیزوں میں کوئی نو کا مسلہ ہو گا ہی بہت 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 چیزیں جو ہیں امومن ان کو ترجیح دیں قدرتی چیزوں کے زیادہ اس لئے گرام دیکھیں ہمارے جو بزرگیں سارے ان میں یہ ویلج وہ نہیں تھا یا اللہ جی کا بہت کم کانسپ تھا بلکل اور سہتے بھی ان کی بہت میری اممہ ہے ماشاءاللہ ابھی اس لئے ایٹی فائیف لیکن ابھی تک ان کو کبھی میں نے نہیں دیکھا کبھی اللہ جی ویلجی کبھی ہو اچھا ماشاءاللہ تو ہم ایک پرگرام کریں گے ایسے ماشاءاللہ سہت مند بزرگ لوگوں ہم اس پہ آپ کی والدہ کو ضرور بلائیں گے جو شیئر کر سکیں اپنی ہیلٹ ٹیپ اور لائف ٹیپ تینکیو سو مچ ہم کانٹینیو کریں لیکن اس سے پہلے ایک بریک جناب خوش آمدید ہم آج مل رہے ہیں امران اشرف سے میرے ساتھ ڈاکر ساب بھی ہیں میرے ساتھ ہماری سنگر بھی بڑے کمال قسم کے جانگیر بیٹھے میں ہیں آپ سب لوگ بھی ہیں ایک چھوٹا سا گیم ہم نے رکھا ہے آپ رہے ہیں کون سے دو خواتین یہ گیم کھیلنا چاہیے آپ رہا آدھیں خواتین تو نہیں ہے آپ دو نوڑکیاں ہی آرہی ہیں ہاں کتنی آئی ٹاپ کی 5.9 یہ ہیل سمیت یا ہیل کے بغیر ہیل کے بغیر تو دولہ کی آئیت کتنی ہونی چاہیے ہاں 6.1 6.1 بلکل سی بس پر لمبا انتظار ہے آجاو نا آپ دی ایک وقت میں اچھلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان میں سے میکسیمم گھوٹیوں کو جو یہاں پہ اپنے موں سے اس کو بیلنس کرتے ہوئے سامنے یہاں پہ انہیں سیٹل کر سکے گا زیادہ زیادہ وہ بے نہ رہے دا سیف یہاں پہ رکھنی ہے دا سی موں اس کو پھول کرنا ہے یہاں پہ اس کو ان کو ایک ایک کر کے رکھنا ہے جتنی زیادہ ہوں گی اور جتنی زیادہ دیر کے لیے ہوں گی ٹھیک ہے جی شروع کریں 1 2 3 go چلیئے ایک ایک کر کے رکھتے دیں سبا 1 2 3 4 5 6 8 10 qu拿 سو دس تک کاؤنٹ میں آپ نے ایک دو تین چار پانچے سات کو منش کیا ہے اگر آپ سات سے زیادہ یہ دس کی کاؤنٹ سے زیادہ ہول کر گئیں تو یہ بھی بنا ٹھیک ہے شروع کریں شروع جی سو دس تک کاؤنٹ سے زیادہ ہماری طرح سے ایت کا خوبصورت سا گفت جا ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا سو مچ اچھا امران ایدی لینے والوں میں سے ہو کہ دینے والوں میں سے ہو دینے والوں میں سے ہو کیس کیس نے ایدی لینی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیس چیک چاہیے تو مجھ سے لینے چیہ چاہیے تو سو سو لینے ٹھیک ہے کہ آپ کو ایدی میں لے گی ٹھیک ہے کہ ایدی لکیش کی اور انسان کی کوئی بھی یادگار انسان کے صرف وہ بڑی بات ہوتی ہے اچھا انسان کا یاد رکھنے ہو اس سب سے بڑی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ چاہ بنجور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت ہی بات کیا اچھا ایدی مطبع کتنی دیتے ہیں آپ اور کتنی آپ کو ملتی ہیں اس پچھلے دو تین سال سے تم ایک روپیا نہیں ملنا مجھے اور جس دن نہ ٹرنا سکھیا ہے تھا 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 پھرنا ہوا جدو والنے اسی میں نے ترنے دا ہر کوئی میں نے چکدہ سی جس دن دا ٹرنا سکھیا ہے تھا 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 پھرنا ہوا انسان کے دلے جب چلنا نہیں آتا مجھے شک ہے آپ لکھ رہی ہیں ہاں میں لکھوں گے ایک کتاب میں نے زندگی میں تایکی میں نے ضرور لکھیں مجھے پتہ چلتا جا رہا ہے ایک گھنٹہ اور پیاد گیا مجھے سب پتہ لگ جائے میں نے کبھی کچھ چپایا ہی نہیں لیکن میں نے اس دفعہ ایدی بہت دی صحیح خوشی بھی ہوتی آپ کو ایک سرٹن ماؤنٹ تک لیکن وہ بڑھتی ہے تو دکھ شروع جاتا بچے اتنا ایدی سنسٹیو ہیں میرے بچوں نے اید سے پہلے میں باقیدہ لوگوں کے نام گنوائے کہ وہ فلان جو ہیں ان سے ملنا ہے میں نے کہا میں نے کہا نہیں کیوں یہ خیال آ رہا ہے اچھا وہ ان کی طرف جانا ہے بعد میں مجھے حساس ہوا کہ چکر ایدی کا ہے اور تو اور اس دفعہ میں ہاں پر تھی نہیں ہماری کیم بھی کچھ لوگ کی فرمائش کیا کرتی ہے کہ ان سے ہماری ملاقات ہو رہے لیکن میں نے یہ کپ کم زاک کیا تھا ہم آپ سے کچھ گفت لیں گے بلکل ٹھیک ہے آپ کو گفت دے کے میں آپ کو اپنا گھر پینک کر دے تھا وہ اس دنیا کے رہنے نہیں نہیں امران آپ تشریف لائیں بہت ہی اچھا لگا ہماری آپ سے گپ شبت ہے مجھے بھی شروع میں جب سو شروع ہو رہا تھا میں سچی بولوں گا آپ سے تو مجھے لگا تھا کہ اتنا اچھا شاید جتنا اچھا ہو گیا پسندہ مجھے شروع سے تھی لیکن آپ سے مل کے آپ سے باتیں کر کے اور آپ کو تھوڑا بات جان کے یہ لگا کہ جو لوگ آپ کے قریب ہوں گے وہ کسی حد تک خوش نصیب ہوں گے بڑی مہربانی ہے آپ کی اگرہ پاس اور ڈاکٹر صاحب آپ کی سمائل بڑی خوبصورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف لانے کا بھی شکریہ بہت شکریہ کم ہے اس لئے ہم آپ کی طرف آئیں گے جائیں گے اور اجازت لوں گی میں آپ سب کے ساتھ بھی جو گھر بیٹھے ہمارے ساتھ لے اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ دعا ہمیشہ کی طرح ہی آپ کی ہر صبح خوشکوار ہو اور ہر خوشکوار صبح کا انجام و خیر ملاقات انشاءاللہ کل پھر اس وقت تک اللہ حافظ اللہ حافظ نیم لیا یار کہہر وچ پر یار نیم لیا یار نیم لیا یار کہہر وچ پر یار اتنے نا چڑی ہماری گالے روپ تیار جنگھلنا ہو دے غت Vic اس何 کچھاری آ 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 لائی بے کدران لیاری لائی بے کدران لیاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے بلے بلے بے ٹوٹ گئی تڑک کر کے لائی بے کدران لیاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے بلے بلے بے ٹوٹ گئی تڑک کر کے موسیقی 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 موسیقی